اسلام علیکم ناظرین روح کی باتیں پروگرام میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فیصل موزز نیو یورک سے لائف پروگرام میں حاضر ہے اور ہم موجود ہیں مرکزی خان کا یوسفیہ چشتیہ زکریہ آرفیہ نیو یورک میں جہاں سے لائف پروگرام ٹیلی کیس کر رہے ہیں ساتھ ہمارے تشریف رکھتے ہیں اسے حاضر کی انتہائی علمی اور روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخون صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت جی اسلام علیکم مزار شریف کیسے الحمدللہ خیلیت حضرت ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا الحمدللہ الحمدللہ ناظرین ہم روحانی باتوں کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہے یہ پروگرام اپنی علمی اور امریکہ وشوں کی وجہ سے ساری دنیا میں انتہائی مقبول اور مفید پروگرام بن کر اپرا ہے اس پروگرام کے ذریعے حضرت اوالہ ہمیں روحانیت کے ایسے ایسے رموز و اسرار سمجھا جاتے ہیں کہ جن کا کتابوں میں ملنا محال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ان کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کی محبت کے موتی اس دنیا میں آ کر بکھیرتے ہیں تو اس انداز سے بکھیرتے ہیں کہ خلق کو خالق سے قریب کر دیتے ہیں انسان کو اس دنیا میں دو طرح کی بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے ایک بیماریاں اس کی جسم کو لگتی ہیں اور ایک بیماریاں اس کی روح کو لگتی ہیں تو آج کا انسان اپنی جسم کی بیماری کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے ایک سے ایک اس کی معلومات حاصل کرتا ہے تشخیص کراتا ہے اور علاج مالجے میں لگتا ہے جو کہ بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے یہ این شریعت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روح کی بیماریاں ہیں اس کی طرف سے بڑا غافل رہتا ہے اس کی طرف سے کوئی خاص فکر نہیں کرتا نہ کبھی اس کی چیک اپ کرانے کی یعنی تشخیص کرانے کی کوشش کرتا ہے نہ کبھی اس کے علاج مالجے میں لگتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری نکل آئے تو تو یہ جو اس کی لائف کا ایم بیلنس ہے یہ اس کے حق میں بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے آج کا انسان اگر اقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو پھر وہ اس بیلنس کو دوبارہ حاصل کرے اور جہاں اپنی روحانی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی ہی اپنی روحانی صحت کی بھی فکر کرے جب جا کے وہ اقل مند انسان بنے گا اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے ایک سالک جب سلوک کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے جو منزل ہوتی ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو رازی کر لے کسی بھی انسان کی زندگی کا یہ آلہ ترین مقصد ہوا کرتا ہے کیونکہ اس راہ پر چل کر اس نے بادشاہوں کے بادشاہ کو پانا ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ منزل جتنی آلہ ہوگی اس تک پہنچنے کا راستہ بھی اتنا ہی آلہ اور عرفہ ہوگا لیکن یہ راستہ اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے اس لیے ایک سالک پر یہ بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ تصوف کے راستے کی نزاکتوں کو اچھی تنہ سمجھ لے اور اس سفر میں اپنا ہم سفر ایک پیر کامل کو ضرور بنائے ہمارا آج کا پروگرام بھی لائیو ہے اس میں آپ کی کالز بھی لیں گے سوشل میڈیا پر آنے والے سوالوں کی جواب بھی دیں گے اور خانکہ میں آئے وے حاضرین کے جو سوارات ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی لینے کی کوشش کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں تصوف کی دنیا جس کا نام ہے اور اس میں حضرت والا سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آج آپ ہمیں کون سے روحانی رموز و اسرار سمجھائیں گے آج تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں بات کریں گے بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ظاہر ہے کہ بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ یہ ولاد و معرفت کی دنیا میں ایک بہت بڑا معروف نام ہے اور یہ سلسلہ چیشتیاں کے واحد گیا ہے کہ یہ امام تصوف ہیں جن کا مرقد جن کا مزار پاکستان میں ہے ورنہ پرسغیر پاکو ہند میں سے ہند کے مقام کے اندر بہت سے سلسل چیشتیاں کی اولیہ کاملی مدفون ہیں لیکن یہ واحد غالبا فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ جن کا مزار اقدس پاکستان میں پاک پتن شریف کے اندر جو تحصیل ہے زلسائے وال کی تو وہاں پر ان کا مزار اقدس ہے بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی ملایت و معرفت ان کو عطا کیا تھا اور مجاہدات و ریاضات بہت انہوں نے کی ان کے جو دادا ہیں یہ قاضی شعیب یہ کابل سے تشریف لائے تھے تو کابل سے جب تشریف لائے اور دلی کی طرف جب پہنچے ہیں تو دلی کے حاکم نے ان کو یہ ایک اہدہ اور منصب جو ہے وہ آفر کیا کیونکہ وہاں کے جو قاضی منصور تھے وہ کابل میں جا کے بہت سے علوم حاصل کر کے آئے تھے اس لئے قاضی شعیب سے واقف تھے انہوں نے حاکم وفق اس کو سفارش کی تو دلی کے حاکم نے ان کو جو ہے اہدہ اور منصب کا جو کی آفر کر دی پیشکش کی لیکن آپ نے وہ پیشکش قبول نہیں کی اور وہاں سے ملتان کی طرف آگئے جب ملتان پہنچے ہیں تو ملتان کے صوبہ کا جو حاکم تھا اس کو دلی کے جو ہے وہ حکمران نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کو جاگیر آفر کریں یا ایک جاگیر دے دیں اور ان کو جاہ وہ ایک احزاز جو ہے کہ ان کو آفر کریں لہٰذا ان کو پوری ایک جاگیر آفر کی گئی تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ علاقہ جاہ وہ کھوٹو وال کے نام سے یا کھوٹو وال کے نام سے کھلاتا ہے ملتان کے مضافعات میں تو وہ آپ کی جاگیر بنی وہیں پر جاہ آپ کے دادا قاضی شعیب رہے تو اسی مقام پہ جاہ آپ کی ولادت ہوئی کیونکہ آپ کی والد کا نام جمال الدین ہے تو خواہج جمال الدین ہے اور یہ خواہج جمال الدین کون ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں تو گویا کہ اس طرح رشتے میں جو ہے سلطان محمود غزنوی وہ بابا فرید کو انشکر رحمت اللہ لے کے نانہ لگے تو گویا کہ شایخ خانداز سہیر کا تعلق ہے تو وہاں جاہ وہ کھوٹو وال کے اندر آپ کی ولادت ہوئی وہیں بھی آپ کی پروش ہوئی اور جا ملتان کی ایک مسجد کے اندر مولا منحج الدین رحمت اللہ علیہ سے تھے ان سے آپ نے جو علوم زہری حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور ان کے پاس جو قرآن کریم ختم کیا قرآن کریم حفظ کیا پھر یہ کی دین کی کتابیں پڑھنے لگے لکھا کہ آپ جو وہ کتاب اننافے کتاب اننافے پڑھ رہے تھے جو مولا منحج الدین صاحب سے اور پھر ایک مقام پہ بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو خاجہ کتب دین بخیر کاکی رحمت اللہ لے وہ وہاں مولا منحج الدین کی پاس ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے نوجوان وہ کتاب مطالعہ کر رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ میاں کیا پڑھ رہے ہو تو کہا کہ کتاب اننافے پڑھ رہا ہوں اس پر جو خاجہ کتب دین بخیر کاکی رحمت اللہ مسکرہ کے دعا دی کہ ہاں تمہیں اس سے نفع ہوگا تمہیں کتاب نافے سے نفع ہوگا یہ دعا دے گن شکر رحمت اللہ کی دل کو ایسی لگی اور بہت بھلی لگی کہ کتاب اننافے کے نام سے ہی انہوں نے ایک دعا جو وہ مرتب کر کے مجھے دے دی تو آپ کو ان سے دل لگ گیا اور خاجہ کتب دین بخیر کاکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو گوہ ہے کہ علوم زہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کا سفر بھی شروع کر دیا تو یہ بابا فید گن شکر رحمت اللہ علیہ اور ان کو بڑا اللہ تبارک بتا ہے جی وہ غریب جو ہے مجاہدہ اور ریاضت کا مقام بتا کر رکھا تھا اور ان کو گن شکر جو ہے کہا جاتا ہے اس کی بہت سی وجوہات جو ہے وہ مشایخ نے رکھی ہے ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی کہ جس میں پیرو مرشد کے پاس یہ تھے اور اب مجاہدات اور ریاضات کا وقت آیا اور پیرو مرشد سے کہا کہ میں مجاہدہ اور ریاضت ہی میدان میں کرنا چاہتا ہوں تو پیرو مرشد نے ان کو بھوکا رہنے کا حکم فرمایا کہ فاقق اور بھوکے رہو تو بابا فرید گن شکر رحمت اللہ نے روزے رکھنا شروع کر دی ہے روزے رکھنا شروع کر دی ہے اور تین دن جہاں روزے رکھ چکے ہیں اور معمولی افطار کرتے معمولی سہر کرتے اور تین دن کے بعد ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت ہوئی جب بھوک کی شدت ہوئی تو ایک شخص جو ہے افطار کے بعد حضیر ہوا اس نے آپ کو کھانا پیش کیا آپ نے کھانا قبول کر لیا اور کھانا کھایا کھانا کھایا تو جیسی کھانا کھایا تو آپ کی طبیعت مطلع گئی تھوئی دیر کے بعد قیع ہو گئی اور آپ نے کھانا سارا قیع کر دیا تو اس کے بعد اپنے پیرو مرشد کو یہ سارا قصہ ذکر کیا کہ تین دن میں نے روزے رکھے مسلسل اور تین دن کے بعد بقیدہ کھانا آیا اور میں نے جب وہ کھانا کھایا تو اس طریقے سے قیع ہو گئی اس پر پیرو مرشد نے فرمایا کہ وہ شرابی کے گھر کا کھانا تھا جو تو نے کھا لیا اور یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پیٹ کے اندر اس کو نیر رہنے دیا اور تیرے پیٹ سے نکال دیا فرمایا کہ پھر اب پھر فاقہ شروع کرو تو تین دن کا پھر فاقہ کیا اور فرمایا کہ اب فاقہ کرو گے تو اب جو کچھ عطا ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا کیونکہ غیب سے جو رزق ملتا وہ بے عیب ہوتا ہے تو فرمایا اس کو قبول کر لینا لہذا جو آپ نے جو وہ تین دن جو مسلسل روزے رکھے تین دن کے بعد جو ہے اب بھوکی شدت ہوئی اب انتظار تھا کوئی اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے نصرت ہو لیکن کوئی نصرت نہیں اور آپ کی بھوکی شدت اتنی ہوئی کہ آپ نے بے اختیار ہو کر زمین کی کنکریاں اٹھا کے موں میں ڈالی جیسے موں میں ڈالی تو وہ کنکریاں میٹھی شکر بن گئی تو آپ نے جلدی سے تھوک دی وہ سوچا کہ یہ کہ کوئی شیطانی تصروف نہ ہو کیونکہ شیخ نے تو منع کہ کوئی مدد آئے گی تو تب کھانا تو پھینک دیا لیکن پھر ایک دم فاقی کی شدت ہوئی پھر آپ نے اٹھا کے موں میں ڈالی پھر وہ شکر بن گئی تو تین مرتبہ یہ معاملہ ہوا تین مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کیا کہ وہ رزق جو غیب سے آئے وہ بے عیب ہوتا ہے تو آپ نے کھا لی پیر و مرشد کو جب سارا قصہ سنایا ہے تو پیر و مرشد بہت خوش ہوئے فرمایا کہ یہ غیب سے اللہ تبارک وطالعہ جو رزق دیا تھا اور غیب سے جو آتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے تو ما شاء اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کیا تمہیں جو گن شکر بنا دیا گیا آج سے تم گن شکر ہو تو پیر و مرشد گن شکر آپ کا نام رکھ دیا اور بعض روایتیں میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسلسل جب یہ فاقہ کیا تو سات دن جب ہوا سات دن تک فاقہ میں ہیں اور شدت بھوک کا عالم یہ ہے کہ چلا نہیں جاتا اور پیر و مرشد کی طرف چلے تاکہ ان کو اطلاع کریں کہ اب یہ فاقہ عالم ہے کہ اب سبر نہیں ہوتا تو راستے میں گرے جیسے گرے تو آپ کا مو جو ہے وہ مٹی میں لگا آلودہ ہوا تو جو مٹی موہ میں گئی وہ شکر بن گئی اس پر بعض اہل دن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جس موہ اور زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک وطالعہ کے نام اور محبت کی استغراغ میں بیٹھے تھے وہ زبان اللہ اللہ کر کے اس انتہا کو پہنچ چکی تھی پاکیزگی اور نفاظت اور شیری کلام کی وجہ سے کہ ظاہری مٹی بھی موہ میں لگ کر شکر بن گئی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ انسان تو اللہ اللہ کر رہے کہ تو کیا شکر بنتا وہ تو ایسی شکر بنتا ہے کہ پھر زبندروں کی مچنیاں اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں لیکن جو چیز اس کے موہ میں گئی جو اکرام مٹی ہے بد ملہ مٹی وہ بھی اللہ تبارک وطالعہ نے اس جو زاکر اور شاغل زبان کی برکہ سے کوئی شکر بنا دیا اس لئے آپ کو گن شکر کرتے ہیں اس سے بہت سے اس طریقے سے روایدات آتی ہیں کہ آپ کو گن شکر کا گیا بلکہ ایک واقعی یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے ایک قافلہ ایک تاجر تھا اس کا قافلہ جو ہے اس پہ شکر شکر کے بورے تھے انٹوں کے اوپر وہ ملتان کی طرف جا رہا تھا تو حضرت پوچھا میاں ان بوروں میں کیا ہے اب انہوں نے سوچا کہ میں کہوں گا شکر ہے تو کہیں یہ بابا جی مانگی نہ لے کہا بابا جی نمک ہے اس میں نمک کہتا اچھا تو پھر نمک ہی ہوگا جب تو کہتا ہے تو نمک ہی ہوگا یہ کہہ دیا اب وہ جب قافلہ لے گیا جب ملتان پہنچا جیسی بورا کھولا اس کے اندر واقعی نمک تھا وہ پریشان ہوئے کہ اوہو اس درویش کو میں نے اصل میں غلط بات کہہ دی تھی شکر بچانے کے لئے تو اس نے کہا یہ نمک ہی ہوگا تو اللہ نے اس کی بات رکھ کے اس کو نمک ہی بنا دیا کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسی ہوتے ہیں بزایت پر اگندہ حال ہوتے ہیں پھٹے پرانے جب وہ چیترے پہنے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ پر قسم کھالیں قسم کھالیں کہ اللہ کی قسم شام کو بارش ہوگی اگر اللہ کی تقریبیں بارش نہ بھی لکھی ہو تو اللہ ان کی قسم کو اور بات کو سچا کرنے کے لئے بارش ناظر کر دیتے ہیں تو کہ یہ وہ درویش خدا مست ہوتے ہیں کہ اللہ کی ان کا مقام ہوتا جو زبان سے نکلا اللہ پورا کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ نمک ہی ہوگا تو نمک ہو گیا اب وہ شخص واپس سارا قافلہ لے کے واپس پہنچا پاک پتنگ کی طرف ہو کہا کہ حضرت وہ مافی چاہتا ہو غلط ہی ہوگی یہ جو ہے وہ تو نمک بن گیا تھی شکر میں نے آپ کو ایسے غلط کہہ دیا ہے فرمایا کہ اچھا چلو ہم دعا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک شکر تھی تو پھر شکری ہوگی شکر تھی تو پھر شکری ہوگی انہوں نے کھول کے دیکھا شکر بن گئی اس وقت سے آپ کو گنج شکر کہا جانے لگا تو گوئے کہ گنج شکر کہنے کی اور بہت سی متعدد جو یہ روایات ہیں لیکن یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں ان کی خدمت میں تھا تو حضرت کا ایک داڑی کا بال ٹوٹ گیا بال ٹوٹا تو میں نے بال اٹھا لیا اور میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو تبرک کے طور پر اس بال کو میں اپنے پاس رکھوں اگر کسی بیمار کی ضرورت پیش ہے تو اس میں اس کو کام ملاؤں فرمایا کہ ٹھیک اجازت ہے تو آپ کی داڑی مباری کا بال میں نے رمال میں رکھ کے لپیٹ کے رکھ لیا جہاں چاہے کوئی بیمار آتا تھا تو میں اس کو بخار والے کو دے دیتا وہ اپنے پر باندھ لیتا وہ ایسا تعویز بن گیا تھا کہ ماشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بیمار کو شفایات کر دیتا تو لوگ آ کے مجھ سے لے جاتے تھے میں وہ دے دیتا لوگ پہنتے ٹھیک ہو جاتے واپس کر جاتے فرمایا ایک میرے دوست تھے ان کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار وہ مجھے وہ تعویز چاہیے وہ برکت کے طور پہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی شفا دے دیں تو میں نے جب تاک کے اندر دیکھا تو اس تاک کے اندر وہ کپڑا نہیں ہے وہ بال نہیں ہے میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہے یار پتہ نہیں یہاں تاک میں رکھا تھا کہیں غیب ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہوا کہ دو دن کے بعد خبر آئے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا اب اس کے بعد فرمایا کسی ایک اور آدمی کو ذوت پیش آئی اور اس نے کہا کہ بھئی وہ مجھے تعویز چاہیے تو میں نے کہا یار وہ تو گم ہو گیا ہے لیکن میں تاک میں دیکھتا ہوں اس تاک میں میں دیکھا تو وہاں موجود تھا تو میں سمجھ گیا کہ پہلے والی کی تقدیر میں موت جائے وہ اٹل ہو چکی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے وہ مجھے ملائی نہیں دوسرے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شفا لکھ رکھی تھی تو مجھے فرمایا کہ وہ تعویز ملا تو میں نے وہ دے دیا تو گوئے کہ یہ عزب بابا فرید شکر رحمت اللہ نے کہ داڑی کی بال کی کرامت یہ کرامت تھی کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب ہانسی ہانسی جو ہندوستان کے اندر جگہ ہانسی سے جب آپ پاک پتن کی طرف آئے تو پاک پتن کے مضافعات میں باہر کی طرف ٹھہر گئے ایک جنگل سا تھا درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے کہ اس کے بعد پاک پتن میں جاؤں گا ابھی وہاں بیٹھے ہیں تو ایک عورت کو دیکھا اسے سر کے اوپر ایک مٹکہ سا رکھا وہاں تیزتے چل رہی ہے تو بابا فرید شکر رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اتنی تیزتے تو کہاں جا رہی ہے کہا بابا جی آپ کو پتہ نہیں ہم کتنی مصیبت میں ہیں یا ایک جوگی جادوگر آئے رہا ہے اور اس نے ہمارے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ باریاں مقرر کر رکھی ہیں کہ مجھے دودھ کا مٹکہ پہنچانا ہے اگر دودھ کا مٹکہ نہ پہنچائیں تو کیا ہوتا ہے کہ آفتیں مصیبتیں ایسی آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو درد اور بخار کا مرض ہو جاتا ہے جس گھر کے لوگ دودھ کا مٹکہ نہ پہنچائیں تو ایسا جادو کرتا ہے کہ بخار اور درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا تو فرمایا کہ گھر کا جو دودھ موجود ہے وہ سارا خون بن جاتا ہے اس سے تو ہماری زندگی اجیرے کر رکھی ہے اور کچھ دیر ہو جائے اس کو دودھ پہنچانے میں تو ظالم ایسا جادو ڈالتا ہے کہ گھر میں بیچینی اور بخار تو میں اس لئے تیز تیز لے کے دوڑ رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اس کے پہنچنے تک دیر ہو جائے اور میرے گھر میں نہیں مصیبت کھڑی ہو جائے تو فرمایا کہ اچھا اللہ کی بندی تو ادھر لا یہ دودھ یہ درویشوں کو تقسیم کرتے ہیں یہاں لا کے اور یہاں میرے پاس بیٹھ جا دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا دیکھ لیں بابا جی وہاں کا نہیں فکر نہ کرتے تو یہاں یہ باندے باندے یہ سارا سارا درویشوں کو دودھ پلا دیا اور وہ اللہ کی بندی وہاں بیٹھی ہے تھوڑی دیر گزری کہ وہاں جادو گھر جوگی پریشان کی دودھ نہیں پہنچا انہوں نے اپنے ایک چیلہ بھیجہ جو پہنچو اس عورت کے گھر میں اب وہ آیا تو دیکھا تو وہاں بابا جی کے پاس بیٹھی ہے کہا کہ تو یہاں بیٹھی ہے اور وہاں دودھ کا انظار کر رہے ہیں وہ چیخہ چلا ہے گالم گلوش شروع کر دی تو بابا فریجوں کا یہ شکر رحمت اللہ نے کہا بھائی دیکھو زبان سبال کے اب صنف نازک کے ساتھ کیسی تو بتویزی کی بات کموش ہو جاؤ یہ کہا اس کی زبان گونگ ہو گئی اور اس کے پہنچ جس جگہ تھے زمین میں جگڑے گئے کہا کہ یہ بیٹھ جاؤ اب وہ یہ اٹھنا چاہتا اٹھا نہیں جا رہا بولنا چاہتا ہے بولانے جا رہا بیٹھا ہے اب جوگی پریشان کے یار وہ ظالم کہاں چلا گیا دوسرا بیجا پکڑو یار پت پتہ کرو اب دوسرا ہے تو وہ وہاں بیٹھا ہے وہ بھی کیا بات ہوئی کہا کہ بھائی یہ بابا جی نے یہ خاتون بیٹھی یہ دودھ سارا دروشوں کو پلا دی انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کیا بتتمیزی ہے انہوں نے کہا تو بھی بیٹھ جا یہ کہا اس کی زبان گنگو گئی اس کی پون بھی زمین سے جگڑے گا اب آتے جا رہے ہیں وہاں بیٹھے جا رہے ہیں اب وہ جوگی پریشان کے یار یہ کیا مصیبت ہو گئی آٹھ کے آٹھ بھیجے سارے غائب ہیں آخر خود اٹھ کے آیا خود اٹھ کے تلاش کرتا رہا تو راستے میں دیکھا کہ جناب وہ سارے وہاں بیٹھے ہیں اور جناب وہ ایک خاتون میں بیٹھی اور ایک بابا جی دروش اب وہ جب اسے چیخ چلا شروع کی کیا تماشا ہے کیا بدماشی ہے وہ نے کہا کہ خموش یہ کہا بابا جی نے کہا کہ اے زمین اس کو یہیں پکڑ لے اے زمین یہیں پکڑ لے اس کے وہیں پاؤں جام ہو گئے وہیں جام ہو گئے اب اسے بڑا زور اپنے بڑے جادو منتر چلانے کوشش کی اور اپنے شیعاتین کو پکارا لیکن جناب مجال ہے کہ اس کے وہاں سے پاؤں ہٹیں اب جب بے بس ہو گیا تو رونے لگا کہا کہ دروش مجھے معاف کر دے اہندہ سے میں یہ غلطیں نہیں کروں گا یہ ظلم نہیں کہا کہا کہ نہیں اس شرط پر اس شرط پر کہ تو اپنا بوری بھی اس طرح باندھ کے پورا علاقہ چھوڑ کے چلا جا دوبارہ اس طرح مو نہیں کرنا تو نے اس شرط پر اگر تو مانتا تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں بنا پھر آج تو یہ تیری سزا دوں گا کہا کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں آپ میری جان چھڑائیں ہم میں اپنے چیلوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا تو حضرت دعا کی اس کے بعد وہ بہال ہوئے اور یہ اپنے چیلوں کو لے کے وہاں سے دڑکی لگائی انہوں نے وہاں علاقہ پورا چھوڑ دیا اب یہ ظاہر ہے یہ بات پاک پتن کے علاقے میں بھی پہنچ گئی تو کیار یہ کیسے بزرگ ہیں بھئی وہ جوگی بدماج سے ہماری جان چھڑا دی یوں پھر حضرت کا پاک پتن شریف جو ہے یہ بقاعدہ آپ کا مسکن ہو گیا اور وہی پہ آپ کا فیضان جاری ہونے لگا اور حضرت وہاں پہ جو ہے وہ اللہ اللہ لوگوں کو سکھانے لگے اور یہ اس کے جوگی جادوگر اس کے سمقہ کیونکہ ہندو پاک برسغیر کے اندر یہ سلسلہ بہت تھا کیونکہ ہندو تھے جوگی تھے جادوگر تھے تو ان کے جیسے سلسلہ ٹوٹنے لگے اور بزرگوں کی کرامتوں کی برکت سے ایمان کے اندر لوگ داخل ہونے لگے وہاں پاک پتن کے اندر آپ کا جو ہے یہ فیضان جاری اور ساری ہونے لگا اس لئے وہاں پہ جہاں آپ کا مزار اقدس ہے وہاں پہ ایک دروازہ بہشتی دروازہ کہلاتا ہے جو پانچ محرم کو ہر سال کھولا جاتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے جو ہے وہ وہاں ایک مرتبہ تشریف لائے باپا فیضان شکر رحمت اللہ لے کی وسال کے بعد ان کا مزار بن چکا تھا ان کے وسال کے بعد تشریف لائے تو وہاں آپ نے جو آرام فرمایا تو خواب دیکھا خواب دیکھا کہ اسی دروازے کے پاس جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو اس دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ امان پا جائے گا یعنی وہ امان پا جائے گا جو اس دروازے میں داخل ہوگا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارہ دی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی کے آنکھ کھل گئی اس کے بعد سے اس درواز کے نام بہشتی دروازہ بن گیا لوگ اس کے اندر سے گزرنے کی کوششی کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ امان مل جائے کہ جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور اس کی برکت سے ظاہر ہے کہ زندگی کے اندر جائے ایمان اور جائے وہ ایک آن کی دولر نصیب ہو جائے تو بہشتی دروازہ وہ کہلاتا ہے تو گیا کہ اس طریقے سے کرام آج یا بابا فضیع گنشکر رحمت اللہ علیہ کی چلتی رہی تو بڑا فیضان وہاں سے پہلا ہے اور جا پاک پتن شریف جانے والے یا اس مزار اقدس کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ بابا فضیع گنشکر رحمت اللہ علیہ کا فیض پورے عالم کے اندر وہاں سے کس طرح پھیل رہا ہے لکھا کہ آپ کے خلفہ اتنے تھے اتنے تھے کہ شمار بھی نہیں آتے بلکہ ایک روایت میں فرمائے ستتر ہزار خلفہ تھے آپ یعنی خلیفہ صرف ستتر ہزار اور ہر خلیفہ کامل کمال کا خلیفہ ایسا فیضان بابا فضیع گنشکر رحمت اللہ علیہ کا فیلا ہے ستتر ہزار آپ کے خلفہ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں مختیت تعدادیں ہیں لیکن آپ کا فیضان خوب پھیلا پانسو چوراسی ہجرے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور چھ سو چونسٹھ ہجرے میں آپ کا وسال ہوا ہے تقریب اسی سال کی آراؤنڈ جو ہے اسی سال آپ کی عمر شریف ہوئی ہے اور اس طریقے سے فیضان اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صبح مجاب میں آپ دیکھیں تو پاک پتن شریف سے جو ہے آپ کی انوارات آپ کی جو ہے تبرکات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین جزاک اللہ خیر حضرت بہت خوبصورت باتیں بتائیں اور ہمیں بڑا عزاز لگا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ولی کامل موجود ہیں جو ہمارے سلسلے میں بھی ہیں جن سے آپ سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ چند واسطوں سے آپ کا ان سے تعلق ماشاءاللہ ہم اس سے لے کے بابا فریدگن شکر رحمت اللہ علیہ تک چودہ واسطے ہیں اور بابا فریدگن شکر رحمت اللہ علیہ سے لے کے اوپر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس واسطے ہیں تو اس طریقے سے جائے یہ سلسلہ جاری ماشاءاللہ ہمارے دست کچھ کالز ہیں عزت ان کو لائن پر لیتے ہیں اسلام علیکم فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں مالیکم سلام علیہ و برکاتہ عزت انڈیا صاحب کے بات کر رہے ہیں پر ہمارے کالر کو ایک سوال ہے کہ اس کیاں کیا ہے اور یہ سننا صاحب نہیں آپ دوبارہ کال کر دیجئے سوری آپ کی آواز دوسرا ہمارے سوال ہے بی بی آپ کی آواز سمج نہیں آرہی آپ دوبارہ کال کر لیجئے کنیکشن کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے ہم نیکس کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی نیکس پیلر آپ لائن پر ہیں علوہ و علیکم حضرت جی سے بات کرنی ہے حضرت جی حضرت جی حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے آپ کی فیض دے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری زندگی روکشن ہو گئی ماشاءاللہ ان کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے غالباً کیونکہ آواز کٹ آف ہو گئی ہے جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم فرمایی کون سا جی مجنو منعی بول رہا ہوں گے حضرت جی ایک بات پچھنے کی دوشری پرتے پرتے بادمتبہ کا احساس ہوتا ہے کہ آہد سے نحسوس ہوتی ہے کہ غالبوں نے ہی لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی محسوس ہوتی ہے بادمتبہ کا احساس دورشری پرتے پرتے پر یہ یہ دل کرنے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسنے گرانی موں میں لے کے پتارتا رہوں نبی 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 یہ کہتا ہوں یہ کیسا حال ہے اور یہ شریعتاً کیا یہ جائز ہے آپ شریعتاً پوچھنا ہے جزائکم اللہ حضرت آپ کو سوال سمجھ آئے نہیں آپ کا بھی آواز بہت ہی ایکو ہے یا کیا ہے کالٹی میں کہ وہ سمجھ نہیں آرہی دوبارہ پلیس کال کر لیجے جب تک ہم نیکس کالر کو لیتے ہیں لائن پر السلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام حضرت جی بہت آپ کی خدمت میں سلام علیکم آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں حضرت جی مجھے بات اپسوئی پوچھنی تھی کہ میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ رضیفہ یا کوئی بھی تسبیح اتنی کھنی چاہیے جس میں آپ کو اکتاہت محسوس نہ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیتے کہ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا سوال دورائیے گا پلیز کہ جب کوئی وضیفہ کریں تو اس میں آپ کو اتنی تسبیح کھنی چاہیے کہ آپ کو اکتاہت محسوس نہ ہو کہ جب آپ کوئی تسبیح کریں یا وضیفہ پڑھیں تو اتنی کریں کہ وہاں تک کریں کہ جہاں تک اکتاہت محسوس نہ ہو تو حضرت اس کی کیا حقیق ہے یہ ماشاءاللہ پہلے سوال ہے جو سمی میں آیا ہے اور پہلے 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 آواز جب وہ ایسی پھیل رہی ہے تو سمی میں نہیں آرہا لیکن یہ کہ پروڈیسر حضرات کو اگر سمی میں آرہے تو وہ سوال آپ ہمیں جو ہے وہ دھورا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے جواب دے سکیں تو باقی آپ نے جو کہا کہ وضیفہ جو ہے وہ اتری تعداد تک پڑھیں جب تک اکتاہت محسوس نہ ہو بالکل صحیح یہ بہت اچھا ہے کیونکہ نفلی نفلی جو وضائف ہوتے ہیں تلاوتیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ نشات تو بہت ضروری ہوتا ہے تب یہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ کو اکتاہت محسوس نہ ہو تو قرآن کریم کے بارے میں وحدیس میں یہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ظہر ہے کہ یہ ایک نفلی عمل ہے لہٰذا ایک مستعب اور نفلی عمل ہے پسندیدہ تو اس کو جب آپ کریں تو پوری نشات کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ تلاوت کریں جتنی بھی تلاوت ہو جائے لیکن اکتاہت کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ زبردستی پذبنا پارہ پورا کرنا ہے اپنا یہ یہ رکو پورے کرنے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو زیارہ اسی طریقے سے ذکر و اذکار جب آپ کر رہے ہیں تو ذکر و اذکار میں بھی یہی مقصود ہے کہ پوری نشات اور توجہ کے ساتھ آپ جو ہے اپنے اس کو پورا کریں اسی کا ہی اثر ہوگا تو جتنی نشات اور توجہ ہوگی لیکن یہ ہے کہ اکتاہت ہو رہی ہے اور آپ جب زبردستی آپ پڑھ رہے ہیں نہ اس پر توجہ ہے نہ اس فوکس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے نام کا جلال آپ پر ہو تو واقعی پھر اس سے وہ نفق کم ہو جاتا ہے ہاں اگر ایسی صورت آلو انسان تھوڑا سا وقفہ کر لے وقفہ کر لے وضو کر لے نشات ہو گیا پھر شروع کر دے پھر اکتاٹ ہونے لگی پھر اٹھ گیا وقفہ کر لیا تھوڑا سا آرام کر لیا پھر وضو کر کے تازہ دم ہو کے پھر کرنے لگے اس انداز سے اگر کرے گا تو یقیناً وظیفے کے اندر مزید قوت اور انوارات بڑھ جاتے ہیں ناظرین ہمارا ایک بریک کا وقت ہوا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پرگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہمارے آج کے سپانسر ہیں شکاگو سے وری فری انشورنس گروپ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پرگرام سپانسر کیا سو اسٹے ٹینڈ ویڈا سوڑا بیک افتر ایک شورٹ بریک ویڈکم بیک ناظرین پرگرام رو کی باتیں چل رہا ہے کچھ اور کالرز ہیں جن کو ہم ساتھ لیتے ہیں اور ان کے سوارات دیکھتے ہیں جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم فرمایے کونسا بات کر رہے ہیں علیکم سلام میں اوستن ٹیکساس سے بات کریں میری آدھ ہی بات ہوئی تھی اور لائن ڈروپ ہو گئی تھی میں یہ پوچھنا چاہی تھی حضرت جی سے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو ہے تیت الوزو کی نماز پڑھا کرتے تھے اور آشی کے رسول تھے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاکھ ہمیں بھی اپنے حبیب کی وہ شفاعت نصیب اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آمین میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا مکروح اوقات ہے جیسے فجر ہے اور اثر ہے کیا اس میں جب ہم نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے تحت الوزو کی بیفور پرس کے پلیز یہ رہنمائی بتا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جی بہت شکریہ کال کرنے کا آجی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے کہ آپ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہتی ہیں کہ ہر وضو کے بعد تحییت الوضو کی دو رقعات پڑھنا چاہتی ہیں اس کے اندر میں نے اس بیان میں بھی یعنی جن اوقات کے اندر نوافل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے ان کے علاوہ اوقات کے اندر بلوکل آپ جو ہے وہ دو رقعات نواز تحییت الوضو پڑھ سکتی ہیں لہٰذا جو چھے اوقات جو ہے نوافل کے لئے مکروہ ہوتے ہیں وہ چھے اوقات نوٹ کر لیں ایک تو طلوع شمس ہے جب سوری نکل رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے نوافل فرائض سب مکروہ ہے اسی طریقے زوال شمس ہے زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے اس و نوافل فرائض سب مکروہ ممنوع ہیں وہ نہیں پڑھنا اسی طریقے سے غروب شمس ہے اس و نوافل فرائض سب جو ہے وہ جو ممنوع ہیں سوائے اسی دن کی اثر کی نماز کے اور اس کے علاوہ جو ہے فجر سے یعنی صبح سادی کے بعد فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد یہ تین اوقات اس میں بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے فرائض واجبات پڑھ سکتی ہیں صبح سادی کے بعد آپ جو ہے تحیت الوضو کے نوافل نہ پڑھیں اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد تحیت الوضو کے نوافل نہ پڑھیں اسی طریقے سے اثر کی نماز کے بعد جو ہے تحیت الوضو کے نوافل نہ پڑھیں تو گویا ہے کہ کل چھ اوقات ہو گئے ان چھ اوقات کے علاوہ آپ جب بھی وضو کریں اس وقت آپ تحیت الوضو کے دو نفع بلکل پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کی فضیل اور برکات مل جائیں گے نیکس کولر آپ لائن پر ہے فرمائیے السلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں السلام علیکم حمد علیہ وبرکاتہ انڈیا سے آپ کی بیٹی بات کر رہے ہیں حضرت جی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں تقویے میں اور آپ کی جہم پر شفقت ہے اس میں خوب برکات اتفا فرمائے ہیں حضرت جی ہماری شوار کا توالے کے تبلیو کے کام کی شرعہ حیثیت کیا ہے اور اس کام میں شرک نہ ہو تو اس کے بارے نہیں کیا ہو اور دوسری یہ کہ ہماری دعا ہے ہم پاچھے مہینے سے بند گھرتا اس میں رہنے کے لیے آئے تو پہلے ہم کوئی در خواب بھی جیسے بار قرآن کے علاوہ تو جاری کرنی تو پھر جیسا بہت ہم گئے لیکن رات میں اور پر بھی تبھی نید شارعہ شکریہ کال کرنے کا خلاصہ یہ کہ پوچھ رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت کی کیا شرعی حیثیت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ غالباً ایڈیا سے کال کر رہی ہیں اور پوچھیں تبلیغی جماعت کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ کیسا سوال کیا ہے تبلیغی جماعت کی این شرعی حیثیت ہے اور تبلیغی جماعت تو اسلعہ نفس کے لیے اسلعہ اعمال کے لیے اور اسلعہ نفس اسلعہ اعمال تو بلکل فرض اور واجب ہے اگر آپ کے اعمال و احوال بنے میں نہیں ہیں تو اس کے بہت سے طریقہ کار اس میں سے ایک طریقہ کار تبلیغی جماعت بھی ہے نفس تبلیغ نفس تبلیغ تو فرض ہے وہ تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے یہ حکم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا اسی طریقے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بلگو انی بلو آیا میری طرف سے ایک بھی آیت ایک بھی پیغام تمہیں ملے آگے پہنچا دو تو آپ نے حکم فرمایا تو نفس تبلیغ جو ہے یہ تو فرض ہے باقی تبلیغ کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف طریقہ کار دنیا کے اندر ہیں خانقہ ہی طریقہ کار بھی ہے دعوت تبلیغ کا طریقہ کار بھی ہے اور واضح نصیت لکھ کے جو ہے وہ مضامی لکب دعوت تبلیغ کا طریقہ کار ہے کتابیں انسان لکھتا ہے تو وہ یہ طریقہ کار الگ الگ ہیں تو جو طریقہ کار انسان سوٹے بل سمجھتا ہے اور نافع سمجھتا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے لہٰذا جو تبلیغی جماعت کے اندر جانا اور اسے سہروضہ لگانا چلہ لگانا چار بینے لگانا یہ اصلاح احوال کے لیے ہے اور انسان کے اپنی جو ہے وہ جو ہے تذکیہ کے لیے ہے اور تذکیہ انسان اور اصلاح کرنا فرض ہے اور اس کا طریقہ کاری اختیار کرنا جو ہے یہ آپ جو ہے وہ اپنے طبیعت کے ریکائرمنٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی مشہیک کی خدمت میں خانقہ میں بیٹھ کی میرا تذکیہ ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ کریں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت میں نکل کر ہو سکتا ہے تبلیغ جماعت میں نکلیں لہذا جو شور تبلیغ جماعت میں نکلے وہ ان چیزوں کے خیال رکھے کہ پیچھے بیوی بچوں کے نان نفقہ سکنا کا پورا لحاظ ہو ان کو ہر طرح کی سیکورٹی ہو وہ ساری چیزیں پوری کر کے اب اللہ کے راستے میں نکلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حقوق بھی تلف نہیں ہوں گے اور اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے آمال کو امدہ کرے گا ظاہرے کو اس کا فیضان آگے آل اولاد کو بھی ملے گا اس طرح تبلیغ جماعت کے کام میں لگے رہنا چاہیے ماشاءاللہ جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں ملیکم سلام اسلام علیکم حضرت جی ملیکم سلام ملیکم سلام ملیکم سلام ملیکم سلام ملیکم سلام جمعہ کے دن آپ نے جو خطبہ دیا الحمدللہ بہت بہترین تھا جمعہ کے دن جو حضرت خواجہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی عنوان سے ان کی تربیت کے تعلق سے آپ نے جو فرمایا اور سننے کا من کر رہا تھا مگر حضرت جی وقت کا بات ختم ہو گئی تھی حضرت جی میرا سوال یہ ہے ہمارے انڈیا میں اتنے بڑے بڑے مشایخ اولیاء اللہ گوجرے ہیں اس کے باوجود ہمارے انڈیا میں مسلمان آج بھی دعویوں میں کیوں حضرت جی کیا ان اللہ والوں کی دعاوں سے کہیں ہم مسلمان محرم تو نہیں ہو گئے کیا ان اللہ والوں کے فیضان سے کہیں ہم مسلمان محرم تو نہیں ہو گئے حضرت جی اسی وجہ پتا ہے جوڑک اللہ خیل بہت شکریہ منیری صاحب انڈیا سے کال کرنے کا حضرت صلی اللہ حضرت جی فرماتے ہیں مخلاص طرح جو میں سمجھوں کہ ہمارے انڈیا میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات سے دور تو نہیں ہو گئے یعنی کہ جو حاج کے حوال چل رہی ہیں اس کے حساب سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں وہ جذبہ اور وہ نہیں رہا جو کہ تعلیمات ہی ہمارے اولیاء اللہ کی تو ہم ان سے دور تو نہیں ہو گئے ہیں یا ان کی توجہات سے ہٹ تو نہیں گئے ہیں کچھ اس ٹائپ کا حصہ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران منیری آپ نے انڈیا سے بچی کال کی ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہندوستان کے اندرے اتنے بڑے بڑے اولیاء کاملیوں گزرے ہیں ان کے جو ہے وہاں پر مزارات ہیں اور وہاں مدفون ہیں اور بلکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہاں برکات اس کی ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ ان کی کرامات دیکھتے ہیں اور خاص طور پر سلطان ہند حضرت خاجہ مہین دین چشتی رحمت اللہ جیسی شخصیت وہاں بھی آرام فرماری ہیں اور وہاں سے لوگ قسم فیض کرتے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں جو احوال ہیں تو کیا مطلب ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی وہ خاص عقیدت محبت کمی تو نہیں آگی یہ احوال پیش آگئے بے شک یہ چیز پیدا کی گئی ہے چونکہ انگریز جب ہندوستان کے اندر قابض رہا تو انگریز کی کوشش یہی رہی یہی رہی کہ مسلمانوں کا جو اولیاء کاملین کے ساتھ مشیخ سلسلہ کے ساتھ ایک جو قلبی تعلق اور عقید و قسم فیض کا ایک جو ہے جو ہے جو ہے ان کے ساتھ کے تعلق تھا اس کو توڑنے کے لیے نئے نئے جو ہے وہ نے فرقہ بندی کے حوال پیدا کرنے کوشش کی ایسے سے لوگ پیدا کر دئے شمس العلماء کے خطابات ان کو دے دیا گئے نتیجہ یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی چیزوں کو کسی نے بیدت کہنا شروع کر دیا کسی نے کوئی شرک کہنا شروع کر دیا اور یہی کہنے لگے نہیں یہ قرآن و سنت کی تعلیمات یوں نہیں ہیں یوں نہیں ہیں اور آج بھی ایسے جو ہے نیلہ کا آپ کو ہر جگہ نظر آئیں کہ میڈیا کے دنیا میں نظر آئیں گے جو اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر نظر آئیں گے اولیاء اللہ کے مقامات کے منکر نظر آئیں گے تو یہ جو بقیدہ یہ انجیکشن جو ہے لگایا گیا ہے کیونکہ انگریز نے یہ دیکھا کہ ڈیوائیڈ اور رول کے ذریعے سے اس امت پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے منہ ان اولیاء کاملین کو حالت یہ ہے کہ خاجم مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس کی دعا سے جو ہے وہ جو ہے وہ شاب الدین غوری جو حملہ آور ہوتا ہے اور وہ فتح پا جاتا ہے منہ اس سے پہلے بار بار حملے کرتا فتح نہیں ہوتی لیکن خاجم مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اور ہمت دلاتے اٹھ اور جو اللہ کے لئے میدان میں نکل اور تیرے تجھے فتح ہوگی کہاں جو اس بشارت کو لے کے نکلتا ہے اور اللہ اس کو فتح دے دیتے ہیں تو اولیاء کاملین کا یہ وہ کردار تھا اور اسی طریقے اس تاریخ پیچھے چلے جائیں ابن عربی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا یہ کردار کہ انہوں نے وقت کے حکمرانوں کو اسی طریقے سے جو ہے دعاوں کے ساتھ اور جو روحانی توجہات کے ساتھ آگے سے آگے بڑھایا اور اسلام نے پوری دنیا کے اندر اس کا پرچم بلند ہوتا رہا تو ہندوستان میں بھی چونکہ یہی صورتحال تھی تو پچھا انگریز جب آیا تو اس نے یہی کوشش کی کہ ان کو فرقہ بندی میں لہذا جو وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور وہی ہوا کہ فرقہ بندی میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور جو بڑے بڑے خطابہ شمس و علماء کے تقسیم کیا گئے جس کی وجہ سے ان کی منمرضی جو بارہ سو سال سے جو امت کے اندر جس چیز میں اختلاف نہیں تھا وہ اختلاف ہندوستان کے اٹھا دیا گیا ورنہ آپ جو ہے وہ بارہ سو سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نبی پاک شلیف صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کسی ایسے شہری مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے بعد بارہ سو سال کے بعد آپ کو تین طلاق کا اختلاف بھی ملے گا آپ کو جو ہے دوسرے اور بہت سے اختلافات آپ کو ملے گئے یہ کیا ہے یہ اس کا مطلب یہ فقی اختلافات پیدا کر کے امت کو ڈیوائیڈ کیا اور پھر بزرگوں کے بارے میں بدعقیدگی پیدا کی گئی ان کی عزت و مقام کو گرائے گیا چاہچہ اس کے لحقے آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں جو علیاء اللہ کے مقام کو گراتے ہیں اور ان کے اندر نئی نئی خرافات نئی نئی جو بال کی خال نکال نکال کے جو ہے لوگوں کو گمرا کرتے ہیں اس وجہ سے ہندوستان کے اندر جب یہ فساد پیدا ہوا اور یہ ڈیوائیڈ ہوئے تو ظاہر ہے پھر انوارات اور برکات تو ایسے نہیں ملتی وہ تو اتحاد اور اتفاق اور محبت میں ملتی ہیں تب ہی قرآن بار بار کہتا ہے وَا تَصْبِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمْيَان ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو گے تو اللہ تبارک وطالع کے رحمت آئے گی اگر آپس میں اختلاف کرو گے اور آپس کا اختلاف تو خود نبی کی موجودگی میں بھی ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتے ہیں چوانچہ لیلت القدر کی تاریخ کیوں اٹھی نبی خود موجود ہیں اور دو صحابی وہ بھی صرف تو تو میں میں ہوئی ہے اس اتنے سے تنازع کی نتیجے میں اللہ نے لیلت القدر کی رحمت نبی سے اٹھا لی کہ یہ دو لڑ رہے ہیں تب ہی اٹھا لی اور نبی نے آکے کہا دو جھگڑا کر رہے تھے اللہ نے وہ تاریخ جو متعین کی تھی اٹھا لی تو گویا کہ تو تو میں اس تو تکار کی نوست یہ ہوئی جبکہ نبی جیسی بابرکہ ذات موجود اور آج تو نبی جیسی بابرکہ ذات موجود ہی نہیں ہے ہم جیسے سارے رہ گئے ہیں تو ہمارے اختلاف کی نتیجے میں کتنی نوستیں اترتی ہوگی تب ہی ہندوستان کے اندر مسلمان کی یہ حالت ہے آج بھی مسلمان اگر ہندوستان کا ایک ہو جائے تو اولیاء کاملین کی دعائیں ابھی تو ابھی بھی دعائیں لے کے چل رہی ہیں ان کی روائیں توجہات سی مسلمان وہاں بچے میں ہیں ورنہ جو مسلمانوں کا وہاں حال ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اولیاء اللہ کی جو ہے وہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کے زیارات اور ان کی جو کرامات کو منکر ہو کر ہر چیز کو بدت شرک بدت شرک کے نارے لگاتا ہے تنتیہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں جبکہ یہ خاجہ مہینی چشتی رحمت اللہ جیسی شخصیت ہے کہ 99 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو رہے ہیں اور ہندو امت ختم ہو کر شرک ٹوٹ کا توحید کا پرچم بلند ہو رہا ہے اور ان کی یہ قدر کر رہے ہیں کہ آپ ان کا مذاب اڑھائیں آپ ان کے بارے میں بدعقیدہ کریں لوگوں کو تو اس لئے یہ روئیہ اگر درست کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمان اور ترقی کریں گے انشاءاللہ جی نیکس کالر آپ لائن پر ہے سلام علیکم فرمائیے کون سار بات کر رہے ہیں میں عبدالسطہ تاراج کر رہا ہوں کراکی سے حضرت کا مرید جی حضرت ماشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانے عیسیٰ بدیانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایے کرتے تھے کہ بھائی ایک من علم کے لئے دس من عقل چاہیے اور اگر الٹا ہو جائے کہ علم آ جائے دس من اور عقل ہو ایک من تو فرمایے بہت سارے لوگ تو حضرت بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اب حضرت یوٹیوب پہ ایک بیان چل رہا ہے بہت زیادہ کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں ساری دنیا کے انسان سن لے اور یہ بہت بڑے مبلک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت بتائیے کہ اہلِ سنت والجماعت اہلِ بیعت کی محبت کا نام نہیں ہے بہت یہی پوچھنا تھا حضرت بہت شکریہ عبدالسطار صاحب کراچی سے کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیلیں جواب سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کیا آپ نے عبدالسطار صاحب کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں جب کراچی پاکستان سے کال آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ اسی پاکستان کی جب وہ سرزمین سے ہم نے بزرگوں کے صدقے جو ہے ان کی جوتیوں کے جو ہے تو فیل یہ علم سیکھا اور آج امریکہ جزی کفرستان میں بیٹھ کر فیضان کو پھیلا رہے ہیں اور اشاعتِ دین دفاعِ اسلام اور خدمتِ خلق کا فریضہ جو اللہ تمہارک و تعالی ہم سے لے رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں کیلئے اللہ تمہارک و تعالی اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور باقی آپ نے جو بات کہی کہ کسی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اہلِ بیعت سے محبت کرنا وہ اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں تو ان کو شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنا تو اینِ سنیت ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام اہلِ بیعت اہلِ سنتی تو ہیں سنی تو ہیں کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنی کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے کہ سنی وہی لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اس تعریف کی سننی کی کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں اہل سنت جس کا سینہ کینے سے پاک ہو اور سینہ کینے سے پاک صرف اہل سنت والجماعت ہی آپ کو ملے گا کیونکہ اہل سنت والجماعت یہ واحد جماعت ہے کہ جو پوزیٹیویٹی پر قائم ہے اور نہ دنیا کے جتنے بھی فرقیں ہیں وہ نیگٹیوٹی پر قائم ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں یعنی کسی نہ کسی درجے میں ایک جو کینہ کسی سے رکھ لینا وہ اس کے فرقے کا تصور بن گیا لیکن اہل سنوال جماعت واحد ہیں کہ وہاں آپ کو کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا تو بالکل یہی بات ہے اب اہل سنوال جماعت کا سینہ جو ہے کینے سے پاک ہے لہذا اہل سنوال جماعت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے خلفہ راجدین صحابہ اکرام اہل بیت سب کے لئے اپنا سینہ کھولتے ہیں سب کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ دوسرے فرقوں کے اندر آپ اگر چلے جائیں گے تو نیتیگہ کو کسی مسئلہ کے کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کینہ دل میں ہے عزو عمر فاروق کا کینہ دل میں ہے عثمان غنی کا کینہ دل میں ہے تو یہ ایک فرقہ بن جائے گا گوہ ہے کہ کسی نہ کسی کا کینہ رکھنا وہ ایک فرقہ بناتا ہے لیکن وعدہ سنت ہے اس کے دل میں کسی کا کینہ نہیں ابو بکر بھی ان کی آنکھوں کا نور ہے عمر بھی ان کے سر کا تاج ہے عثمان غنی بھی جائے ان کے دل کا سرور ہے حضر علیہ مرزا بھی جائے ان کے سر کا نور ہے تو گوہ ہے کہ یہ سب کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں تو جس کا کینہ سینہ کینے سے پاک نہیں ہے تو وہ آپ کو ملے گے اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت علیہ کو خدا بنا دیتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت علیہ کے خلاف کرتا ہے ان کو کرم اللہ وجہ کہنے کے بجائے سوید اللہ وجہ کہتا ہے ان کا چیرہ سیاہ ہو جائے یہ بدعا دیتا ہے جو خارجی ہیں اب دیکھو وہ ایک مستغفر فرقہ بن گیا کہ خلفہ راجدین میں حضرت علیہ کا کینہ جس میں رکھا اہلِ بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو جو مضبوطی سے پکڑ لوگے پکڑ لوگے تو فرمایا کہ پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب و میری سنت اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و اترتی کہ اللہ کی کتاب و میرا خاندان میرے اہلِ بیت اشارہ کہ اس سنت کو اہلِ بیت سے جوڑ دیا کہ اہلِ بیت جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے آگے فیضان ایسا پہلائیں گے میری صحیح سنت کی شکلیں آپ کو ملیں گی چنانچہ اس سنت پر تم عمل کرتے چلے جاؤ گے جوہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام قرار دے دیا کہ میں جو علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لہٰذا جو اس دروازے سے گزر کے انسان جو اندر جاتا ہے اسی دروازے سے گزر کے باہر آتا ہے تو گوہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا مرکب بنا دیا ولایت کا کہ ولایت و معرفت کے سارے سنت سے اہلِ بیت سے چل رہے اور چنانچہ جتنے آئمہ خوشیہ حضرات کے جتنے امام ہیں شروع سے لے کے بارہ امام کب وہ دعویٰ کرتے ہیں گیارہ موجود بارہ میں نے آنا ہے تو گیارہ امام جتنے ہیں تو گیارہ کے گیارہ سارے اہلِ سنوال جماعت ہیں سب اہلِ سنوال جماعت کے مصرق پر قائم ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ اہلِ سنوال جواعت وہ اہلِ بیعت کا نام ہے اور اہلِ بیعت یہ کہنا غلط ہے اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ شیعہ وہ اہلِ بیعت کی محبت کے اندر کامل ہے یہ کیسے سمجھ لیا کیونکہ اگر تجزیہ آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو ایسے ایسے احوال ملیں گے ایسے احوال ملیں گے محسن کتابوں کے اندر ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جناب وہ وہ تو اپنی کتابوں کے اندر لگ ڈالتے ہیں کہ یہ تین چار صحابہ کے علاوہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے تین چار کے علاوہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے ان چار کے اندر حضرت علی کا بھی نام نہیں ہے ان چار میں حضرت علی کا نام بھی نہیں ہے اب بتاؤ تو کیا حضرت علی بھی خدا نہ خاصتا کافر ہو گئے اب میں ان کتابوں کے تفصیلات میں جاتا نہیں کیونکہ یہ پرگرام میرا اور میرا مزاج بھی نہیں کہ اس طریقے سے کانٹروورسی پیدا کرو لیکن سمجھدار لوگ سن کر سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں لیکن اگر پھر بھی کسی کے پیڑ میں تکلیف ہوئی تو کتابوں کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں گا کہ آپ نے کہاں لکھا اور کیا لکھا ہے کہ یہ چار صحابی جو ہیں یہ مسلمان رہ گئے باقی سارے مرتض ہو گئے ان چار کے اندر علی کا بھی نام نہیں ہے اب بتاؤ اب یہ اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت تو وہ ہیں کوئی جو کہتے ہیں سارے صحابہ جو ہے جو آلہ ہوں ادنہ ہوں یا درمیان درجہ کو جس درجہ کے ہیں وہ سب رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں تو اہلِ سلجماعت تو یہ کہتے ہیں اس لئے ہو جائے نا تو اس طرح کی بات کہنا جو ہے یہ خامقہ کی بات ہے بلکہ مجھے تو بڑی جرت اور حیرانی لگتی ہے کہ بعض بہت سے بڑے بڑے سکالر ہیں بڑے لیول کے سکالر میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن ان کی موں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ میں نے کسی اس تنظیم سے پیسے کھایا ہو میں نے فلا سے حدیہ لے کے کھایا ہو تو میں کل روز قیامت میں میں زرد روح ہو کے اٹھوں مرنے سے پہلے اللہ میرا ایمان چھین لے اگر میں نے یہ غلط یہ کیا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو بڑا معن ہے بڑا معن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے حدیہ لے کے نہیں کھایا یا میں نے جو ہے تنظیم میں سے پیسے لے کے جو ہے اس کا اپنے کتابوں کا خرچ نہیں کھایا لیکن اس پر آپ اتنی بڑی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہیں اس کا مطلب آپ ایمان کو محمولی سمجھتے ہیں آپ تو یہ سوچے گا خدا نہ خواہد ہے کھائے بھی ہو تو یا اللہ میرا ایمان صلب نہیں کرنا یا اللہ کر روز قیامت میں مجھے زرد روح نہیں اٹھانا وہ غلطی ہے گوہ ہو بھی گئی ہو تو آپ اتنا مان ایسے سے میں نے سکولر سنایا آپ نے سنا ہوگا ایسی قسم کھا جاتے ہیں کہ میں بھئی مان اٹھوں اگر میں نے یہ کیا اللہ کے بندے اس کے کوئی اور قسم نہیں ہے تمہیں آتی اس کا مطلب آپ کی نظر ایمان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بے شک آپ اپنی بات میں سچے ہوں ہزار دفعہ سچے ہوں لیکن مجھے وہ اکدم دہل جاتا ہے دل جب وہ اتنے بڑے آدمی کے موسیب لفظ سنتا ہوں کہ اگر میں نے جیے کسی سے حدیعہ لے کے کھایا ہو یا میں نے کبھی چھوٹ بولاؤ تو میں جو کل روز قیامت میں زرد رو اٹھوں اور یہاں تفرقا کہ مجھے رسول اللہ کے شفاحت رسیب نہ ہو اللہ 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 آپ نے خود سنا ہوگا اللہ پچھائے تو ان حضرات سے میں درخواست ہے کہ اگر مجھے سن رہے ہیں خدا کے لیے کہنا چھوڑ دیں اور جو کہا ہے اس کی بھی توبہ کے لیے اللہ میں رجوع کرتا ہوں میں نے غلط کہہ دیا میں پیدی اور پیدی کا شوربہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اتنی بڑی قسم کھالوں تو یہی والی بات کہ جی اگر شیعت جو ہے وہ اہل سنت سے محبت کا نام ہے تو میں پھر شیع ہوں اللہ کے بندے آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کا نام وہ شیعت میں اس قبول کا گھڑی میں لکھ دیا گیا تو کہاں جائیں گے پھرا آپ شیعوں کی جس محبت کو محبت سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے محبت ہوگی بھئی ہم دلوں کے چوکی دار نہیں ہیں دلوں کے چوکی دار نہیں ہیں وہ جس طرح محبت ظاہر کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں ان کو بھی محبت ہمیں بھی محبت ہے وہی بات ہے عشقی کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ عشقی کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے ہم بھی مانتے ہیں شیعہ محبت کرتے ہیں اہلِ بیس سے لیکن ہم اہلِ سنت یہ بات کیوں کہیں کہ جی ہم پیچھے ہیں بلکہ ہم کہیں نہیں ہم آپ سے زیادہ کرتے ہیں ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بھئی ہمارے اہلِ سنت تو نام ہی اہلِ بیس سے محبت کا ہے اہلِ بیس سے محبت کے بغیر تو اہلِ سنت بنی نہیں سکتے اللہ اس لئے بھئی اس قسم کی بات جا ہے وہ مبلغ حضرات کو بھی نہیں کہنے چاہیے اور یہ جو بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کو نہیں کھانی ان کو کچھ پتہ نہیں پتہ نکان غلطی ہو رہی ہے پتہ نکان غلطی ہو رہی ہے تو لکھا نہیں کہ اللہ والے فوت ہو گئے اور وہ اللہ کی توحید پر اس قدر کامل تھے کہ انتہا انتہا اب انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیش ہوئی تو وقت کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کیا حال ہوا کہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی اللہ نے فرمایا کہ ہاں کیا لے کے آئے میرے لیے تو اس اللہ والے نے کہا اللہ میں تیری توحید لے کے آئے ہوں میں تیری توحید لے کے آئے ہوں توحید تو بہت بڑا مقام ہے اور میں کہا کیا توحید لے کے آیا ہے تو یاد ہے وہ اس رات وہ رات تجھے یاد ہے کہتا اس رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا صبح بیوی نے پوچھا تھا کہ پیٹ میں درد تیرے کیوں ہوا تو تُو نے کہا تھا پتہ نہیں میرے رات دودھ پی لیا تھا شاید اس وجہ سے درد ہو گیا بس اتنی سی توحید کہ پیٹ میں درد ہونے سے تُو مجھے بھول گیا اور تُو نے دودھ کو موصر سمجھ لیا کہ دودھ تیرے پیٹ میں درد کر سکتا یہ توحید لیا ہے تو کہتا ہے میرے پیر تلے زمین نکل گئی اوہو میں جس مہان بے تھا کہ میری جیسی توحید کسی کی نہیں ہے میں دودھ پر پگڑا گیا اور یہ بات صبح شام ہم کہتے ہیں یا پتہیں چاول کھائے تھے پیٹ میں درد ہو گیا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ توحید توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے چاول کیا ہے چاول پیڑ میں درد کر گیا دودھ کی کیا حیثیت ہے نگاہ خدا پہ لا الہ الا اللہ اللہ کی صرف کچھ بھی نہیں اللہ کی مرضی میرے پیڑ میں درد ہو گیا اللہ کا منشاہ میرے پیڑ میں درد ہو گیا یہ دودھ و چاول کی کیا حیثیت یہ کہنے کے بجائے تُو نے کہا کہ وہ دودھ پیا تھا پیڑ میں درد ہو گیا توحید کہا گئی فرمایا کہ ساری زندگی جس کو اپنے سرمایہ نجات سمجھتا تھا وہاں پول کھلا تو پتا چلا کچھ بھی نہیں کہاں پڑھاؤ اللہ نے فرمایا کہ تُو نے غلطی کی تھی لیکن چلو ہم تجھے بخشتے ہیں معاف کر دیا سبحان اللہ تو یہ بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کہ اللہ کی قسم جو ہے میں بئی مان اٹھوں درد رو اٹھوں شفاعت رصیب نہ ہو اگر میں لاحول بلا یار کیا پدی اور پدی کا شوربہ تمہیں کیا پتا اللہ کہاں پکڑ لے اللہ کہاں تمہیں پکڑ لے تمہیں اندازہ ہی نہیں جیسے اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے بنیسرہ کے ایک شخص جو لوگوں کے حقوق کا بڑا لحاظ رکھتا تھا اتنا لحاظ رکھتا کہ انتہا یہاں تک ایک سفر میں گیا سفر میں گیا تو راستے میں کیا ہوا گھر جب پہنچا تو اس کے کپڑے کے ساتھ کسی کھیت کے گندم کے سٹے لگے ہوئے تھے وہ گندم خوشک ہو جاتی نا وہ کانٹے بن جاتے وہ ساتھ لگ گئے اب یہ گھر پہنچا اوہو اب یہ کس کھیت میں سے لگے ہیں یار یہ کیا ہو گیا اسے کیا کیا وہ دونوں سٹے اٹھائے اور اس کو یوں رگڑا تو دانے نکلائے گندم نکلائے اس کو سنبھال دیا اور ایک پوٹلی میں بان دیا مرنے جب لگا اولاد کو کہا یہ پوٹلی میرے کفن کے ساتھ بان دینا کیونکہ پتہ نہیں کس کے کھیت کے یہ دانے آگئے دانے آگئے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی مجھے پوچھے گا فلاں کا تو نے حق کھا لیا اس کے کھیت سے اس سٹے اپنے بان ساتھ لگا کے لے آیا تھا تو میں کہوں گا اللہ میاں یہ میں لے آیا مجھے پتہ نہیں بندہ کون ہے آپ ہی پہنچا دیجی مطلب حقوق کا کیسے خیال کر رہا ہے اب وہ مر گیا تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ نے پہلا سوال یہی کر دیا کیونکہ دو پیشی ہوتی ہیں ایک عالم مثال کی اور ایک عالم حقیقت کی ہوگی پیشی ہوئی کیا پیشی ہوئی کہا جی اللہ نے مجھے پوچھا کہ تُو فلان کھیت سے گزرا اس کھیت کے دو سٹے گندم کے تیرے ساتھ لگ گئے تھے اس کا حق تُنہیں نہیں پوچھایا ساری دنیا کے حق پہنچاتا رہا اس کا حق کیوں پی گیا اب یہ تو ساتھ باند کے لیا تھا بڑی خوشی سے اس نے گندم کھول کے کہا جی اللہ یہ میں لے کیا ہے آپ اس کو پیش کریں فرمایا یہ تو گندم ہے اس کی توڑی کہاں ہیں اس کی توڑی اس کا بھوسا کہاں ہیں یہ حقہ بقہ ہو گیا اسے تو یا اللہ بھوسا تو بھوسا کہاں تو بھوسا تیرے نہیں بھوسا ہے اس کی تو ملکیت ہے نا وہ بھوسا کہاں ہیں پگڑا گیا فرمایا کہ دیکھو میں سوچتا تھا کہ میں تو بڑے حق ادا کر کے آئے ہوں اور جو اللہ کے سامنے لو جی گندوں لے لو اللہ کہاں گندوں تو اس کا بھوسا کہاں ہے بھوسا کیوں پھیک کیا ہے تو مطلب ہے کس بات میں مانے میں بھئی ڈرتے رہنا چاہیے اس لئے کہتے ہیں کرتے رو اور ڈرتے رو عمل کرتے رو اور ڈرتے رو کیوں اللہ نے وہاں سے پگڑ لینا ہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں آج اببہ جو ہے بیٹے کو وہاں سے پگڑ لیتا کہ بیٹا سوچتا کہ یار واقعی اببہ نے بال اہمیں سفید نہیں کی میں سمجھتا تھا چکر دے دیا لیکن یہ اببہ خود چکر کھا کہ اصل میں مجھے چکر دے گیا وہ اللہ والے فرماتے ہیں حجیب دات اللہ محاجر بکیر عمداللہ بھائی اللہ والوں کو کبھی چکر نہیں دینا اللہ والوں کو جب تم چکر دیتے ہو وہ چکر کھا کہ تمہیں چکر دے جاتے ہیں اصل میں تم سے اللہ چکر دے دی انہوں نے کہا نہیں وہ چکر کھا کہتے تجھے چکر دے گا تو یہ پتہ ہی نہیں چلا تو حقیقت یہ ہے تو بھی ربہ کے سامنے ہم کیا چکر دیں گے بھائی اور وہ عالم یہ ہوگا اللہ کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا کرے گا تو ٹھیک ٹھیک کرے گا اس لئے پہ اتنی بڑی بڑی باتیں جھٹسے نہیں کہہ دینے چاہیے ہاں بس یہ اپنا اظہار محبت ذکر کرو یہ نہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے کل کو کہو جی اگر یہ حضرت موسیٰ سے محبت کا نام یہودیت ہے تو میں یہودی ہوں یار یہ کیا بات حضرت عیسیٰ سے محبت کا نام اگر عیسائی ہے تو پھر میں عیسائی ہوں یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی بھائی ہم تو ویسی محبت کرتے ہیں عیسیٰ ہمارے سر کا موسیٰ ہماری آنکھوں کو نور ہے اس پہ ایمان لائے تو ہم محمد ہی نہیں بنتے یہ کافی ہے اب یہ دعویٰ کرنے کیا ضرورت ہے کہ اگر یار یہ ہے تو پھر یہ ہے تو اس لئے پھر ڈرنا چاہیے اب یہ عیسائی نکتہ آگیا اس لئے میں نے بہت زیاد تقریر کر دی تمہارے معذرت بھی چاہتا ہوں تو ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں اگر نفع کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین آمین حضرت ان کا دوسرا نکتہ بھی اچھا تھا اگر آپ اس کو بتانے چاہیں کہ وہ ایک کلو علم کے لئے دس کلو عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت پھر علم تو آ گیا لیکن عقل بندے میں کیسے ہے گی آئیے آئیے دوسرا بھی سوال اٹھا دیا کہ بھی ایک من علم کے لئے دس من عقل کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ بات اصل بھی ہے کہ علم جو ہے نا علم ایٹسیلف علم ایک نعمت ہے علم کو پیش کرنا اس کی پریزنٹیشن کیسے اور کہاں پیش کرنا یہ ایک دوسری نعمت ہے ایک علم انسان کو حاصل ہو گیا اس کو پریزنٹیشن اس کو پیش کرنے کا صلیقہ نہیں آیا ٹھیک اور وہ عقل سے ہوگا کہ عقل کے ساتھ سوچے گا کہ مجھے کس جگہ پر یہ علم پیش کرنا ہے یہ نہیں کہ ہر جگہ علم بھگار تا پھرے گا ہر جگہ لٹ چلا رہا ہے جائز نجائز کی حرام کی اور جو وہ حلال کی یہ نہیں تو لیکن جیسے بتایا کہ اولٹ اگر ہو جائے تو فساد ہے کہ دس من عقل ہو گئے ایک من علم ہے تو پھر تو وہ مرغی کے انڈے والی بات ہو جاتی ہے شیخ صادی فرماتے ہیں نا کہ مرغی جو ہے وہ انڈا دیتی ہے آٹھانے کا شور کتنا بھی جاتی ہے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے جیسے سونا اگل دیا سارا خاندان کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی آٹھانے گھنڈا دیا اور بہنس کے پیٹ میں پانچ ہزار کا بچہ ہوتا ہے تو بہنس بولتی بھی نہیں تو مطلب بھائی جتنا جتنا ظرف ہوتا ہے اسی صاحب سے انسان جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے تو اس لیے تو اس کے ایک چوٹے واقعے سناتے ہیں جس سے آپ سمجھ میں آ جائے گی دو استاد اور شاگیرد ہیں ایک امام آرج ایک امام آمش امام آمش جو ہے یہ استاد ہیں امام آرج غالبا شاگیرد ہیں یہ دون استاد شاگیرد یہ بغداد کے بازار سے غالبا گزر رہے ہیں تو استاد امام آمش جو ہے اپنے شاگیرد امام آرج سے کہتے ہیں کہ اب بات سن ایسا کرو تم دوسرے راستے سے آو میں اس راستے سے چلتا ہوں تم اس دوسرے راستے سے آو مندرہ سے جا رہے تھے تو شاگیرد نے کہا جی حضرت کیوں میں آپ کا خادم آپ کے ساتھ رہنا چاہیے کہتا ہے نہیں نہیں تم دوسرے راستے سے آو کہ جی حضرت وجہ کیا ہے کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ میں آمش آمش کہتے ہیں چندہ آنکھوں کے محرش چندہ یوں 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 دیکھتا ہے جس کو صحیح نظر نہیں آتا ایسے اس کو آمش کہتے ہیں وہ ایسے تھے آرج کہتے ہیں لنگڑے کو وہ لنگڑے تھے وہ لنگڑا آکے چلتے تھے اب یہ دونوں جب چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسی حید بن رہی ہے وہ یوں ہی چل رہے ہیں یوں ہی چل رہے ہیں اب دو مولوی اس طرح آ رہے ہیں تو مجمع ہسے گئی نا یا یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے اب استاد نے شاگیر سے کہا کہ بیٹا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے جاتا ہوں جی کیوں کہتا ہے اس لئے کہ ہم جو چل رہے ہیں نا ہم دونوں کی حید ایسی مزی کا خیز بن رہی ہے کہ یہ بزار والے نا ہنس رہے ہیں کوئی دبے موں ہنس رہا ہے کوئی ایسی طرح ہے تو اس لئے جو تم ادھر سے جاؤ میں ادھر سے تو شاگیر کہتا ہے حضرت ہنستے ہیں تو ہنستے رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں وہ ہی گناہ کار ہوں گے ہمیں کیا ہے ہم اپنے جا رہے ہیں اپنی جگہ پہ ہمارے تو کوئی گناہ نہیں اس پر دیکھو شاگیر نے ٹھیک کہا لیکن استاد نے کیا کہا استاد نے کہا کہ بے شک وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں لیکن سبب ہم بن رہے ہیں سبب ہم بن رہے ہیں بہتر یہ کہ ہم سبب بھی نہ بنیں الگ الگ جائیں گے تو دونوں ترس ترس کی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے رحم دلی کی آنکھوں سے دیکھیں بچارہ معذور جا رہا ہے لیکن کٹھے جائیں گے تو ہنسیں گے گناہ گار ہوں گے تو گناہ سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے تم ادھر سے جاؤ اس کو آپ سمجھ لیں کہ شاگیت کا علم تھا لیکن عقل کی کمی کے لئے سے اس کو صحیح جگہ پہ نشانے بھی نہیں مار رہا کہا جی گناہ گار ہوتے ہونے تو ہم جا رہے ہوں کیا جیسے یہاں کہتے ہیں استاج اس کا علم تھا کہ عقل اس کی علم سے زیادہ تھی اس نے کہا نہیں بیٹا نہیں الگ الگ چلیں گے نا وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے ہر آپ بھی منزل پہ پہنچ جائیں گے اور اکٹھے چلنا فرض بھی نہیں ہے بھر یہ سمجھیں کہ آپ دس من عقل ایک من علم اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے یہ ہے تو وہی بات ہے تو اس وجہ سے بلکل بات صحیح اور آج یہ ہی ہوتا ہے کہ آج کے علم ہمارے پاس جو وہ کہتے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں ایک من ہے دس من ہے اور عقل جو ہے ایک من ہے تو پھر نتیجہ اس کا استعمال کیسے ہوگا اس کا استعمال کس طریقے سے ہوگا اس لئے جو ہے اس طرح سے انسان جب چلے گا تو پھر اس کا استعمال درست ہو بے شک جزاک اللہ خیر باریک نکات ہوتے ہیں عزتہ بڑی خوبصورتی سے سمجھا دیتے ہیں جی ایک اور کالر لیتے ہیں لائن پہ اسلام علیکم فرمائی کون سا بات کر رہے ہیں اور کیا پوچھیں گے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہائے لائنڈ اور ڈروپ ہوگی جب دوبارہ میں آئے حاضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم ساتھ سے مہینے سے بند گھر اس میں رہنے کے لیے آئے ہیں اور پہلے ہم پر خوف گرتے لگے کہ ہم تلاوت اور قرآن پر کر رہے تو ہم جب خوف بند ہو گئے اور رات میں اب یہ مسئلہ ہے کہ رات میں برطان کی بجنے کے آواز آتی اور دوسرے ایک میرے اگرام شکرون آلے کیا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا ان کا سوال جی نیکس کالر آپ لائن پر اسلام علیکم فرمائی کون سا بات کر رہے ہیں میں کراچی سے ویز بات کر رہا ہوں حضرت کریت سے حضرت میرے دو چھوٹے سوال آتے ہیں ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو ذکر بتایا ہے وہ ذکر کرنے سے لتائے سے ستہ روشن ہو جاتے ہیں تو حضرت اس کی پہچان کیا ہے کہ لتائے سے ستہ روشن ہو جاتے ہیں ہم کو کیسے معلوم چلے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اسکار بتایا ہیں ان میں سے کون سے اسکار ایسے ہیں کہ اس کی زیادہ پابرنی کرنی چاہیے بس یہ دو سوالات ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیل مانو کرتے ہیں جی ماشاءاللہ ویس جو آپ کراچی سے کال کر رہے ہیں اور آپ پوچھیں لتائے سے ستہ روشن جب ہو جاتے تو کیسے پتہ چلے گا پہلی بات یہ کہ جب روشن ہو جائیں گے تو خود آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے جیسے جیسے شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت حقیب العمت مجددی ملت مولانا شاولی تھانوی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا تھا کہ جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کو ولایت و معرفت حاصل ہو جاتی تو کیسے پتہ چلتا ہے آپ فرمایا کہ جب ولایت و معرفت ملتی ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ بچہ جب بالغ ہوتا اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہوں اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ بیٹا تو بالغ ہو گیا ہے اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے تو جیسے روحانیت کے میدان میں بلغت کا مقام ملتا ہے تو آٹومیٹکلی خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے لطائف ستہ روشن ہو گئے ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ پیرو مرشد جو ہے وہ بسوقات جو ہے وہ مراقبہ کر کے بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس مقام پر ہیں اور یہ اس چیز سے آپ کو اتنا نفع ہو گیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیرو مرشد بھی نگرانی کیا کرتا ہے اور بسوقات پیرو مرشد پر اللہ منکشف کر دیتے ہیں کہ یہ مرید جو ہے اس مقام پر چلا گیا ہے اس کے فلان فلان لطائف روشن ہو گئے ہیں اب یہی سحیثیت میں ہیں تو وہ اللہ منکشف کرتے ہیں پہ پیرو مرشد جو ہے اس کی راہنمائی کر دیتا ہے واقعات بھرے پڑے ہیں اور آج بھی مشایق سلسلہ جو پوری جو اتباع سنت کے ساتھ یہ سلسلے لے کے آگے چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے مریدین کی وہ اسی طریقے سے اصلاح احوال کرتے رہتے ہیں اور دوسرا ذکر کونسا کرنا چاہیے ظاہر کہ میں نے چھے ذکر جو بتا رکھے ہیں فجر کے بعد کا زہر کے بعد کا اثر کے بعد کا مغرب کے بعد کا تاجد کے وقت کا اور پھر یہ عشاء کے وقت کا تو یہ اذکار میں نے بتا رکھے ہیں لیکن آپ اگر کوئی ایک کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ ہو کا ذکر کریں اس میں ذات قلندری کا ذکر فیلال کریں اور اس میں ذات قلندری کا ذکر طریقہ میں بتا رکھا ہے کہ دو لطائے پر چوٹ لگتی ہے ایک لطیفہ نفس پر دوسرا لطیفہ قلب پر لطیفہ نفس ناف سے دو انگل نیچے ہے اور لطیفہ قلب الٹی پستان سے دو انگل نیچے ہے لہذا ناف کی نیچے جو ہے ضرب انسان کے سر کی لگاتا اللہ یوں پھر سر اٹھا کے وہ کی ضرب لگاتا قلب پر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ تو یہ دو جو لطائفہ اس پر جو چوڑ لگتی ہے یہ لطائف روشن ہوتے ہیں تو یہ ذکر کی پابندی کرنی چاہیے جب یہ تکمیل اس کی ہو جائے پھر یہ کہ باقی دوسرے اذکار کی طرح متوجہ ہونا چاہیے جی ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین جوائن کرنے کا اور ہمارے پروگرام دیکھنے کا ایک بریک کا وقت ہوا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں سٹی ٹیونڈ ویڈ آس موسیقی ابیتی ذکر ہوتی ہے حضرت والا کے ماضی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ ہم سنتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی سبق آموز واقعہ میں ملتا ہے اور ہم اس سے سبق سیکھتے ہیں تو حضرت آج بھی ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آج آپ ہمیں کوئی ایسا ابیتی میں سے واقعہ سنائے جس سے ہماری کوئی اصلاح ہو اور ہمیں کوئی سیکھنے کا موقع ملے ماشاءاللہ ابیتی کے حوالے سے ہمیشہ میں نے کہا کہ وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں کوئی اصلاح احوال کا موقع ملے اور پتہ چلے کہ اللہ والے جو ہے وہ کس انداز سے سوچتے ہیں اور مشاق سلسلہ کی اس طریقے سے فیضان پہنچاتے ہیں تو مجھے واقعی یاد آئے رویتی حلال کے بیٹی کی حوالے سے پاکستان کی مرکزی رویتی حلال کے بیٹی کی حوالے سے واقعی یاد آیا پچھلے دنوں تو اس پر بڑی لہے دے چلتی بھی رہی بڑا دلچسپ موقع تھا یہ غالبا 92 کی بات ہے کیونکہ یہ سن اور تاریخیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ میں لکھی تو ہیں نہیں اب آپ حضرات نے سلسلے پہ لگا دیا تو دماغ لگاتا ہوں کہ کون سا سن تھا تو یہ غلط بھی ہو سکتی آگے پیچھے لیکن 92 92 کی بات ہے کہ میرا غالبا جیہ میں تخصص کر چکا تھا اس کے بعد کا پہلا سال تھا تو وہ ایک مرتبہ میں جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ بنوریٹرون کراچی پاکستان میں دفتر بینات میں تو وہاں حضرت میرے والد نے اسمی شہید اسلام مولانا محمد یسول دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ان کے دفتر بینات ہی کے اندر ان کے پاس بیٹھتا تھا اور فتوہ نویسی کی مشک کرتا تھا تو مختلف فتاوہ مجھے دے دیتے تھے میں فتوے لکھتا تھا وہ اس کی تصیح کرتے تھے تو وہاں میں بیٹھتا تھا ایک دن اور میں حضرت کے ساتھ ہی انہی کی گاڑی میں بنوریٹرون مدرسے میں آیا کرتا تھا تو چنانچہ ایک دن جب وہاں پہنچے ہیں تو ساتھ ہی دارل افتر جو جامعہ اسلام میں بنوریٹرون کراچی پاکستان کا دارل افتر ساتھ ہی ہے وہاں سے ایک مفتی صاحب آئے اخوار لے کے آئے کہا کہ حضرت اخوار میں آپ کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے مولانا یسول دیانی صاحب سے کہا اس میں کمیٹی کا اعلان ہوا کہ اس میں آپ نائب چیئرمان چیئے مبارک ہو حضرت حسن اللہ نے لگے کہ بھئی کیسی مبارک کہا جی ما شاء اللہ مرکز رویٹرون کمیٹی میں حکومت پاکستان نے آپ کو نائب چیئرمان اناؤنس کر دیا حضرت حسن اللہ نے کہا بھئی یہ اچھا بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے بغیر پوچھے کر دیا یہ کس نے لکھا کہا جی حکومت کیوں سے جنگ اخوار کے اندر خبر ہے اچھا اچھا چیئرمان کا تو مفتی نائمی یہ مقتبہ بریلیوی کے جو بڑے تھے مفتی لاہور کے اندر جو ہے وہ مفتی نائمی جو ہے وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ چیئرمان ہے حضرت نائب چیئرمان ہے پھر باقی اور حضرات کے نام ہے اس میں تو حضرت نے فرمیا کہ یہ میرے تو علم میں نہیں ہے اچھا حضرت آپ کو نہیں پتا یہ تو یہ خبر ہے ایسی خبریں بہت بغیر پوچھے خبر چھاپ دی ہمارے پاس کہاں وقت ہے اور پھر حضرت شہید رحمت اللہ تو ایسی زائد پھر دنیا تھے یہ ایسے مناسب کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کبھی یہ رہنے تو ایک طرف کر دیا لیکن لوگوں نے کہا کہ حضرت تو ماشاءاللہ بڑی اہم بات ہے آپ نائب چیئرمان بن گئے تو آپ اس بارے میں غور کریں کہہ میرے کیا غور کریں بلا وجہ ہم سام آباد جائیں آپ چاند دیکھنے کے لیے دیکھنے والے دیکھیں اعلان کریں بس کر لیں گے حضرت یہ کہہ کیا اس کو ٹال دیا جب گھر آئے تو گھر آئے تو ہمارے جو ہے وہ برادر نسبتی غالب مولان طیب صاحب تھے مولان طیب الوزیانوی صاحب نے امہ جی کو کہا امی جی کہا امی وہ اببا جی کا نام اخبار میں آئے نائب چیئرمان بن رویت اللہ کے بیٹی کا بنایا ہے تو اور وہ اسلام بات جانا ہوگا اور یہ ہے وہ چاند دیکھنے تو امی نے کہا اچھا اچھا کہا مولان صاحب ماشاءاللہ آپ کا نام اس میں آ گیا کہا کہ بغیر پوچھی آ گیا مجھے تو اچھا وہ دور غالبا نواشی وزیر آزم تھا اس دور میں غالبا میرا جاں تک خیال ہے تو بغیر پوچھی نام چھاپ دیا انہوں نے ایسے یہ کوئی بات ہے تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا آپ نہیں جاتے تو مولانا منیر کو بھیج دیں مجھے کہا کہ مولانا منیر کو بھیج دیں اپنی جگہ پہ اگر آپ نہیں جاتے تو تو حضرت ایک دم سوچا کہا کہ یہ بات صحیح ہے تمہاری حضرت مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ منیر ہر چیز میں آگے ہو تو کہا یہ صحیح ہے تو مجھے کہا مولانا منیر آپ چلے جائیں اسلام آباد ممبر کی دور اتصال کے میٹی میں آپ چلے جائیں تو میں کہا ٹھیک اببا جی جیسے یہ حکم ہو ہمیں بھی شوق ہوتا ہے چلو بھی کوئی بات نہیں ہمیں چلتے سفر کرتے مگر ٹھیک ہے بھج اب بھجی اگلے دن آئے تو دفتر میں کہا کہ بھئی وہ متعلقہ جو بھی افرادوں سے رابطہ کرو کہا کہ وہ میں تو نہیں آرہے میرے نمیندہ آئے گا تو ہم نے گویا کہ اس کو ایکسپٹ کر لیا گویا تو وہ حضرت نے اطلاع پہنچا دی فون کر کے جو جس طریقے سے بھی تو متعلقہ گئی حضرت جی نے اوکے کر دیا ہے اب وہ متعلقہ تاریخ آگئی یہ جناب وہ گھر والے چھوڑ کر نہیں چلے گئے تو حضرت نے بھی دعا دی دی کہ چلو بھی جاؤ ایسے تم بھی دیکھو روح اطلاع کے بیٹی میں چاند کیسے دیکھتے ہیں تو اب میں چلا گیا میں جس جہاز پہ تھا تو میرے جہاز پہ ایک اور مولانا بھی تھے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے وہ مولانا اب ان کا نام تفصیلات مجھے یاد نہیں رہی تو وہ بھی اتفاق سے اسی جہاز پہ تھے انہوں نے مجھے جب دیکھا فرمایا کہ اچھا میں نے پگڑی شگڑی پہنے ہوئے تھی اور میں وہ عربی عربیوں کا بڑا توپ جانا جبا پہنا کرتا تھا میں نے براؤن کا رکھا جبا پہنا اور جناب وہ پورا علامت تفصیلات نہیں لگتا آدمی اس میں وہ وہ اسی طرح سے جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے دیکھا کہا کہ آپ کہاں تشریفے لے جا اس مولانا نے مجھے کہا میں اسلام اب آج جا رہا ہوں آپ کہیں وہ روحی طلال کے میٹی میں تو نہیں میں کہے جی جی اسی کہا اچھا ماشاہ السلام علیکم میں بھی وہیں جا رہا ہوں میں بھی اس کا ممبر ہوں وہ مولانا نے کہا اب جناب وہ اتفاق ہے کہ وہ ساتھ والی سیر مولانا نے وہ کرالی کسی ہو کہا کہ جی میں بھی وہیں بیٹھ جاتا ہوں مولانا کے ساتھ ہم کٹھے بیٹھ گئے اب راست سے مختلف باتیں بھی ہوتی رہی آپ نے کیا پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے ہم ان سے پوچھتے رہے تو یہ بات چیز ہوتی رہی اور وہ مفتی صاحب غالب میں مجھے اب جو یاد آ رہا ہے وہ ہمارے دستگیر پندرہ نمبر میں مدرسہ ہے دستگیر پندرہ نمبر میں مدرسہ ہے وہ جامعہ نائمیہ کے نام سے جو آج کا مفتی منیب الرحمان صاحب جو یہ مقبب ریلوی کے مختدر علماء میں سے ہیں یہ ان کا غالبہ مدرسہ ہے اس کے وہ مفتی صاحب تھے مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے تو میں نے جب بتایا تھا حضر لدیان شہید کا تو کہتا ہاں وہ تو چودہ نمبر میں ان کی مسجد الفلہ کیونکہ حضرت کی مسجد چودہ نمبر میں وہ پندرہ نمبر میں تھی تو دونوں قریب قریب دستگیر نمبر چودہ پندرہ کہا اچھا اچھا میں وہاں پندرہ نمبر میں ہوتا ہوں میں کہا اچھا ماشاءاللہ ہی ہو اب وہ چل پڑا سفر ہوا اب جب وہاں ہم پہنچے تو یہ رمضان کا گوہ کے چاند دیکھ رہا ہے اب وہاں جب پہنچے ائرپورٹ پہ تو ائرپورٹ پہ ہمارے ختم نبوت کے جو وہاں حضرات تھے ان کو اطلاع کرا دی گئی تھی کیونکہ ظاہر حضرت شہید رحمت اللہ علیہ عالمی مجلد ختم نبوت کے نائب امیر تھے تو ان کو جب بتایا کہ حضرت کے جو داماد آ رہے ہیں اور میں بھی ختم نبوت کا اس وقت کارکون تھا شبان ختم نبوت ایک بنائیفی نوجوانوں کی تو شبان ختم نبوت کا میں امیر تھا تو کہہ کہ وہ تشریف لارے ہیں آپ لوگوں نے وہاں ان کو استقبال کر کے لے کے جانا ہے اب جب وہاں پہنچے تو وہ حضرات آئے ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آئیے تو میں ان کی گاڑی بیٹھا اور چل پڑی گاڑی اب میں نے چونکہ وہ عربی جبا پہنا ہوا تھا پگڑا چگڑا باندھا ہوا تھا تو یہ بیٹھے تھے اب جس بھی چوکی کے وہ چوک پہ بھرکتی تھی وہاں جو پولیس والے کھڑے ہوتے تھے وہ سمجھے کہ کوئی عرب شیخ آئے سعودی عرب سے تو وہاں سے مجھے سلوٹ کرتے تھے تو جہاں گاڑی رکھتے ہیں مجھے سلوٹ کرے تو میں بھی ہاتھ ہلا دیا کروں تو میں دل میں سوچو ہی مجھے عرب شیخ سمجھ رہے تو یہ سمجھ رہے کہ کوئی شیخ آیا وہاں سے تو اس طرح جاری باز دور سے یہ ہاتھ ہلا دیتے تھے تو میں بھی ہاتھ ہلا دیتا تھا بگوہ کے پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد ہوتل میں پہنچے اسلام آباد ہوتل میں جب پہنچے تو وہاں پہ چلے گئے تو اس کے بعد کانٹر پہ گئے تو کانٹر پہ جو آپ باپ بیٹھے تھے جی آپ کے اس میں گرامی وہ خادم نے اچھا تو اسے جو لوگوں نے اچھا وہ ان کا ویٹر آ گیا تھا تو میں نے چاہ میں نے نام تو حضرتی کا لینا کیونکہ ان کے نام سے مالی اس تھی میں کہا مولانا محمد یوسف لدیانوی اوہ جی 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 یہ ٹھیک ہے یہ چابی جلدی سے انہوں نے جو کارکنکوں کا یہ چابی ہے اور یہ لوگ اور یہ اوپر وہاں کمرے میں فلا منزل پہ اب وہ ان کا جو ویٹر تھا اس نے میرا بریف کیس پکڑا اور آگے آگے چل رہا ہے جو لیفٹ بھی ہم غرب تیسری چوتھی منزل پہ چلے گئے تو وہاں پہنچے دروازے کھٹ کٹ آیا کھٹ کٹ آیا تو دروازے کھولا کون کھڑے ہیں مفتی آدم پاکستان مفتی رفی عثمانی وہ سامنے کھڑے ہیں مفتی رفی عثمانی صاحب جو ہے وہ سامنے اسلام علیکم تو وہ کارکنکہ لگا جو ویٹر تھا کہا کہ مولانا محمد یوسول دیانوی تو وہ کہا اچھا آئیے 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 تو میں اسلام کیا میں نے عقید اسلام کیا ہاتھ چومے حضرت کے آئیے آئیے اندر لے گئے تو وہ ویٹر بیک دے گئے چلا گیا اب جب بیٹھ کے فرمایا کہ ماشاءاللہ تو آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں تو مولانا یوسول دیانوی صاحب کی جگہ پر آپ آئے ہیں وہ مجھے کہنے لگے وہ تو جانتے ہیں لدیانوی صاحب تو اور ہیں یہ تو کوئی اور مولوی آیا ہے اچھا انہوں دو دو مولوی ٹھر آئے ہوئے تیار کمرے میں تو ہم یہاں دونوں ٹھر آئے ہوئے ہیں اچھا میں نے بتایا اچھا میں نے بتایا کہ میں نے اپنے والی صاحب کا نام بتایا کہ والی صاحب تو ان مفتی شفی صاحب کی مسجد میں امام رہے دیوبند میں اور مفتی رفی عثمانی مفتی رفی عثمانی صاحب چھوٹے بچے تھے اس وقت تو کھیلتے تھے تو والی صاحب اس وقت سے تعلق تھا اور بلکہ مفتی رفی عثمانی صاحب تو کہا کرتے ہیں کہ آپ تو ہمارے رشدار ہیں یعنی اتنا ہمارے تعلق رہا ہے تو مفتی رفی عثمانی صاحب میں نے کہا میں مولانا نیاز محمد صاحب جو بھاول نگر ان کا بیٹا ہوں اوہو اللہ اکبر آپ ان کے صاحب زیادے ہیں میں کہے جی جی اور میں داماد ہوں مولانا یستر یعنی صاحب کا ماشاءاللہ بڑی دعائیں دی انہوں نے قصے سنائے ہندوستان میں آپ کی والی صاحب ہوتے تھے اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کھیلتے تھے اور وہ مسجد میں امامت کرواتے تھے یہ قصے پہلے سنا بھی چکا ہوں میں اب بیٹھ گئے تو کہتا اچھا اب یہاں ایک بات میں نے بڑی محسوس کی وہ یہ بات محسوس کی کہ میں چونکہ نمیندہ بن کے آئے ہیں مولانا یستر یعنی صاحب کا تو مفتی رفی عثمانی صاحب کہا تو میں شگیردوں سے ہی کہا بھی شگیردوں ان کے ساتھ طالب علم ہوں لیکن چونکہ میں نمیندہ ان کا بن کے آئے ہوں تو میں نے مفتی رفی عثمانی صاحب کا رویہ دیکھا کہ مجھے عزت یوں دیتے تھے جیسے لدیانی صاحب کو دے رہے ہیں یہ بات سمجھ نہیں کی آج یہ بات ہمارے اندر سے نکل گئی کہ آپ جب کسی بڑے کا قاسی یا نمیندہ بن کے آئے ہیں آپ اس کی جگہ پہ رکھ کے احترام دیں آپ یہ نہ سوچے میرا شگیرد ہے یا میرے بچوں کی طرح ہے میں اس پر بار امپریس ہوا کہ مفتی رفی عثمانی صاحب مجھے اسی طرح عزاز دیں جیسے لدیانی صاحب کو دے رہے ہیں تو میں بعض دفعہ ہیزیٹیٹ کروں کہا کہ نہیں نہیں آپ کو خبر نہیں آپ مولا یوسف ردیانوی صاحب کی نمائندہ بن ان کی جگہ پر آئے آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں آپ آئیے ہم اکٹھا ناشتہ کرتے تھے اکٹھا بیٹھ کے جوس پی رہے ہیں چائے کا ٹائم شاہ تو مجھے وہ اتران عزاز محبت دیں تو میں وہ اس وقت یہ سبق سیکھا کہ واقعی آج ہمارے اندر سے باتیں نکل گئیں ہم آج کہتے تھے یار اس کا باپ بڑا آدمی تھا یہ تو ہمیں لفنڈر ہے بھئی اللہ کے بندے یہ باپ تو اس کو لفنڈر نہیں سمجھتا نا کل کوئی روز قیامت میں باپ کے سامنا ہو گیا تو باپ آپ سے خوش نہیں ہوگا کہا کہ یار تو میرے بچے کے بارے میں کیا کہتا تھا تو یہ عزتیں نفس ایسی چلتی ہیں تو خیر تو مفتی صاحب سے باتیں ہوتی رہیں تو پھر اگلے دن جو ہے وہ چاند کی رویت کا مسئلہ تھا مجھے یاد ہے مفتی نائمی صاحب بوڑے ہو گئے تھے اس پر پیرانہ سال تھے وہ کبھی کبھی آتے مفتی رفی صاحب کے کمرے میں اسلام علیکم مفتی صاحب وہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے وہ فلا ایک جزیہ لکھا ہے رویت کے بارے میں وہ ڈسکس کرتے تو مفتی رفی صاحب بس وقت ان کی اصلاح فرماتے ہیں نہیں علامہ شامی کا موقف یہ ہے اور یہ بہر و رائق میں یہ لکھا ہے یہ آپس میں دروازے پہ کھڑے کھڑے باتیں ہوتی تھی تو وہ بھی ایک عجیب مزہ ہے اللہ والے ہم تو طالبین ہم سن رہے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ رویت حلال کے میٹی کا اجلاس اب ہونا ہے اچھا اس اجلاس کے درے جب پہنچے ہیں وہ آپ جانتے ہیں پورا بڑا ٹیبل لگا ہوا ہے اور سامنے جو ہے نا دو کرسیاں پڑی ہیں دو کرسیاں ایک کرسی تو چیئرمین صاحب کی مفتی نعیمی صاحب کی اور ساتھ والی کرسی مولا یوسف لدیانوی صاحب کی سامنے دو کرسیاں اور باقی ایدھر مفتی رفی عثمانی صاحب کی کرسی ہے پھر آگے باقی اور حضرات ہیں اچھا اس میں مولا عبدالقادر آزاد بھی تھے رحمت اللہ علیہ جو اس وقت چیئرمین ہے کہ میٹی گئے مولا عبدالخبیر آزاد ان کے والد ان کے والد صاحب مولا عبدالقادر آزاد تو اچھا وہ بھی بہاول نگر تشریف لائے کرتے تھے مولا میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے اور والد صاحب بھی ان کو مختص سالانہ جلسوں میں بلاتے تھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ مولا نیاز محمد صاحب کا صاحب زادہ ہے تو مولا عبدالقادر آزاد ہیں اور پیر جگوڑ سے ایک مولانا تھے ان کا نام میں بھول رہا ہوں پیر جگوڑ سے وہ مولانا سندھ کے ان سے بھی میرا بڑا ہیلو آئے ہو گیا وہ بھی تھے اور اور مقادبی فکر کے وہ سارے حضرات اب جب بیٹھنے کا وقت آیا تو وہ چیرمن بیٹھے ہیں تو جو وہاں کے جو جو ذمہ دار تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہاں آئیے اب میں وہاں بیٹھ گیا اب مفتی رفیع عثمانی صاحب ادھر بیٹھ گیا جب یوں ترتیب بنی تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار میں ادھر کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اور مفتی رفیع عثمانی صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو مجھے میں تو کھڑا ہو گیا میں نے کہا حضرت آپ یہاں آئے تشیر کہا کہ نہیں نہیں آپ مولانا یوسر صاحب کی نمہندہ ہیں تو ان کی یہی کرسی ہے آپ یہاں تشیر رکھیں تو میں نے کہا نہیں حضرت مجھے تو بہت حیاء آ رہی ہے تو نہیں آپ یہاں آجائیں میں آپ کی کرسی پہ جارے آتا ہوں میں نے بہت اسرار کیا لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کے نمہندے ہیں چیرمن نیپ چیر آپ وہیں بیٹھیں کہ میں نے اسرار کیا تو حضرت نے اس کو قبول کر لیا تو حضرت کو میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کرسی پہ بٹھا دیا میں پھر ساتھ والی پہ بیٹھ گیا تاکہ مجھے خلافی عدب لگ رہا تھا کہ حضرت وہاں بیٹھیں اب وہ اجلاس میں وہاں بیٹھے ہیں پھر مفتی نیمی جو ہیں انہوں نے بات کی شروع تو مولا مجھے آج تک یاد ہے مولا عبدالقادر احزاد رحمت اللہ لے وہ بولے کیونکہ ہماری اس روجتال کے میٹی میں سے ایک غزنفر حسین تھے غالباً یہ نام مجھے یاد پڑتا ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا یعنی شرکت سے پہلی وہی سالوں کا ہو گیا غیب مکتبہ مکتبہ جو ہے شیعہ مکتبہ فکر میں سے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ چیئرمن صاحب وہ ہمارے جو ہے ایک کارکن جو ہے ہمارے رکن جو ہے غزنفر حسین صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لئے جو ہے میرے خیال پہلے ہم فاتحہ کر لیں یعنی ان کے لئے دعائے خیر کر لیں ان کا جی جی بہت مناسب بہت مناسب تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے سب انہوں نے ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے ان کے لئے دعائے خیر کر دی اس کے بعد ابھی جلاس کی کاروے شروع ہوئی ابھی جلاس کی کاروے شروع ہوئی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علماء اکرام ہیں ان کی وہاں بڑھ اچھا سسٹم بڑا سالیڈ ہے یہ میرا جانتا ہے خیال میں جو دیکھا یہ اہمیں نہیں ہے پبلک یہ سمجھے کہ ایسے دو نمری ہوتی ہے نہیں وہ بڑا سالیڈ سسٹم ہے تو مجھے جو اب تک یاد ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے یا یہ چینج بھی ہو گیا ہو تو مجھے پتہ ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں وہ سسٹم یہ ہے کہ کیبن بنے میں کیبن بنے میں بہت سارے ان کیبنوں کے اندر ایک مولانا بیٹھ جاتے ہیں اور ٹیلی فون لگاوا ہے اس کے پاس وہ ٹیلی فون بجتا ہے ٹیلی فون بجتا ہے پاکستان میں کئی سے بھی کوئی کال کرتا ہے ہیلو اسلام علیکم جی جی میں جو ہے مثلا میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں کیا نہ جی محمد صادق میں رہنا محمد صادق جی محمد صادق صاحب جی اصل میں 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 نے چاند دیکھ لیا جی اچھا اور میں دوستوں نے بھی چاند دیکھا ہے وہ وہاں سے وہ بولتا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کا فون نمبر کیا ہے تو کہتے ہیں میرا فون اچھا سیل فون کا دو دور تھا نہیں اس وقت تو میرا آپ کا نمبر کیا اگر جی میرا نمبر یہ اس کا پورا نام لکے محمد صادق کام کیا کرتے ہیں جی میں تاجیر ہوں جی میں وہ جب وہ کھل گائے بھینس کی کھلوں کا کام کرتا ہوں مثلا وہ لکھواتا ہے وہ عالم آپ یہ لکھ لیتا ہے لکھ لیتا ہے لکھنے کے بعد یہ اس بات کی اطلاع وہ مرکز میں دیتا ہے مرکز جو اتدار کے میٹر کی جو چیئرمین اور دو چاہ ان کے خدام بیٹے ہوتے ہیں وہاں وہی کال کرتا ہے کال کر کے حضرت یہ ابھی کال آئی ہے کوئٹا سے اور ایسے 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 ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ نمبر لے دیتے ہیں اس نمبر کو دے دیتے ہیں کہاں پہ وہاں فون کرتے ہیں کوئٹا میں کوئٹا کے ڈیپٹی کمیشن کو کال کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشن سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اس نے گوائی دے رہا ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے اور یہ اس کا نمبر ہے اور یہ وہ بندہ کام کرتا ہے آپ اس سے رابطہ کر لیں تو وہ ڈیپٹی کمیشن جو اس کو پھر اپنے پاس بلاتا ہے کہ جسی آپ نے چاند دے کہ آپ آ جائیں تو ڈیپٹی کمیشن کے پاس ایک عالم دین پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے ہاں پورا تذکیہ کرتا ہے کہ واقعی چاند ہی دیکھا ہے تو پھر مرکی ضروردار کے میٹی کی طرف سے وہ ڈی سی صاحب کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو اتنی دیر کے بعد کال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں سے اطلاع آ جاتی کہ جی ٹھیک ہے جی سب ویریفکیشن ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ فون رکھیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں ان کا فون رکھوا دیتے ہیں پھر یہاں سے خود کال کرتے ہیں ڈی سی کو یعنی یہ ایک نکتے کی بات ذہن میں رکھیں کیونکہ جیلی فون بھی تو آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے آج بھی ایک فون سے جیلی نمبر بنا کے آپ کال کر دیں آپ کو نمبر لگ رہا ہے یار جمیل کا نمبر ہے حالانکہ وہ جمیل نہیں ہوتا پیچھے ہے نا یہ چلتا نا آج کل تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو سن کے بعد فون رکھوا دیتے ہیں پھر یہاں سے فون کرتے ہیں ڈی سی کے نمبر پہ پھر ڈی ساب اٹھائے جی جی آجی جی وہ گوائی کے بارے آجی بالکل بالکل ہو گیا ہے سب کی یہ سارا نوٹ کیا جاتا ہے یعنی اتنا سالیڈ سسٹم یہ میں نے دیکھا اب مزید کی بات مجھے آج تک یاد ہے اس وقت جو چاند کا اعلان میری گوائی پہ ہوا اللہ نے عزاز دیا کہ میں بیٹھا ہوں کالیں بج نہیں ہیں لوگوں سے لے رہے ہیں اب ایک کال آئی ہلو جی جی میں بدین سے بدین مجھے آج تک یاد ہے کہ بدین سے بات کر رہا ہوں اچھا کیا نام ہے آپ کا اس کا نام لکھا آپ کے والد کا نام کیا ہے یہ نام لکھا کون سا وہ علاقہ ہے جی فلان علاقہ ہے جی ٹھیک ہے لکھ لیا ہاں جی بتائیے کہا جی میں نے چاند دیکھا ہے میرے دوست بھی ساتھ تھے اور یہ وہ ساری گوائی دیتا ہے وہ نوٹ کر لیا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بس یہ آپ کے یہ فون نمبر ہے آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں ادھر میں نے مرکز میں کال کی جو انہوں نے دیا ہوا تھا جی چیئرمن صاحب یہ بدین سے کال ہے یہ ایک صاحب نے چاند دیکھا ہے اور یہ 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 کہہ رہا ہے اچھا وہ وہاں سے انہوں نے وہاں رابطہ کیا وہاں رابطہ کیا یہ بتائیے یہ یہ بندہ ہے آپ کے اس کے گوائی لیں جی مولانا اس وہ مجھے آج یاد پڑھ رہا مولانا عبد الرشید یاد پڑھتا ہے کہ مولانا عبد الرشید صاحب یہاں موجود ہیں آفس میں اور وہ بندہ بلالیا ہے اس کا سارے تذکیہ کر رہے ہیں اب اس کی گوائی کا تذکیہ سارا کیا کرنے کے بعد دوبارہ رابطہ کیا آجی بالکل صحیح ہے چاند چاند ہی دیکھا اس نے کچھ اور نہیں دیکھا آسمانی چاند ہی دیکھا زمین ہی نہیں دیکھا تو گوائی کہ سارا کچھ کہہ دیا جاتا ہے وہیتا وہیتاں کھڑکی میں سے بھی چاند دیکھتے ہیں نا لوگ تو وہ چاند نہیں بقیدہ چاند ہے یا یہ کوئی بابے بابے نے دیکھا اس کے یہ بال یوں لٹک رہا ہو حضر عمر رضی اللہ کے زمانے میں ہوا نا ایک بابے نے دیکھا چاند نظر آ گیا چاہیے امیر مومن چاند نظر آ گیا کہ جی کہاں کہاں وہ دیکھا جی وہ دیکھ رہے ہیں کوئی چاند نہیں بھائی بابا جی آپ دیکھا تو اس کے بیچارے کا سفید بال جی ہے وہ بہوں کا یہاں آیا ہوا تھا یہ تیرے ماتے پر چاند جو تو دیکھ رہا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے بڑھاپے میں انسان کے اپنے بال بھی چاند نظر آتے ہیں تو وہ جناب کہ جی چاند کہ اس طریقے سے گفائی دی تو انہوں نے جناب وہ اعلان کر دیا کہ جی ہو گئے مصد اب اس کے بعد پھر اجلاس پر کھٹے ہو جاتے ہیں ابھی کھٹے ہو گئے مجھے آج تک یاد ہے کہ مرتی نیمی صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کرنا تھا اعلان کرنا تھا چاند کا تو اچھا اوپر جو ہے لگی ہوتی ہے اس کو جو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں دوربین دوربین سے دیکھتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے کہ مولا عبدالقادر آزاز صاحب جو ہے جو ابھی جو چیرمین ہے مولا عبدالخبیر آزاز کے والد تو ذرا تھوڑا تھی جولی طبیعت کہتے ذرا خطیب قسم کے آدمی تھے جولی طبیعت تو وہ جا دیکھنے لگے دیکھنے لگے تو ساتھ وہ کیمریمین کو کہتے فوٹو لے لیں فوٹو لے لیں پبلی کو بتانا بھی ہے کسی چاند دیکھنے لگے یہ میں نے وہاں تاثر دیکھا ہر آدمی میں پبلی کا بڑا ایک روب تھا کہ یار پبلی گالیاں دے گی بھئی جلد صحیح چاند بھئی پبلی یہ کرے پبلی تو بھئی یاد ہے مولا عبدالخبیر آزاز صاحب چاند دیکھنے لگے تو کہلے اے کتھے کیمرہ میں وہ فوٹو کھیچی یار پبلی کو دستان بھی تاسی چاند بیکھے ہیں وہی نا تو اس کے چاند دیکھ رہے ہیں اب وہ نے کہا جی اس طرح خیر چاند سب آ کے دیکھ رہے ہیں لمبی سی وہ ہے کیا کہتے اس کو دور بھی نبو اس کچھ اور کہتے ہیں ٹیلیسکوپ 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 تو اس میں دیکھ رہے ہیں خیر اس کے بعد خیر وہ آ گئے جنا وہ گوائیاں لے کے چاند کا بھی اعلان کرنا ہے تو مفتی نعیمی سب بیٹھ گئے اور سا اور کیمبرامین سب آئے ہوئے ہیں اور ٹی وی والے خاص طور پر خیر اس وقت یہ سارے ٹی وی نہیں تھے پی ٹی وی زیادہ ہوتا تھا وہی مہین تھا اب انہوں نے کہا جی چاند ہو گیا جی اب اعلان کرنا ہے کل سے روزہ ہے اب وہ اعلان کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ جو عید کا چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا تھا نا ان کے موزے نکلا عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے سب کو مبارک ہو یہ کہہ دیا تو ساتھ جی رمضان دا چاند رمضان دا چاند ساتھ میں کسی کو نہیں بھائی حضرت صاحب رمضان کہتے رمضان کہتے اوہ یا ٹی وی پہ تو نہیں آ گیا مجھے آج تک یاد ہے قدر ٹی وی پہ تو نہیں آ گیا تو لوگ حسنے لگ گیا تو کہا لگ گیا ٹی وی پہ آ گیا تو پبلک جانا تو عوام پھر وہ جو گالیاں دے گی ٹی وی تو نہیں آیا بھئی تو ٹی وی آ گیا نہیں جی نہیں مجھے کوئی بات نہیں کوئی نہیں آیا نہیں آیا آپ شروع کریں شروع کریں تو یوں کر کے پھر انہوں پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی اللہ پھر جی ماشاءاللہ مبارک رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے رمضان یہ وہ ساری انہوں پھر تقریر کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ٹی وی والد انہوں کو فوٹو بھی لیا ہے ایک ایک سے باتیں بھی کی تو وہاں سب آپ ازمین خوشی منا رہے اس کے بعد کہا گیا ٹھیک ہے اب آپ ادراج اپنے کمروں میں چلے جائیں اب جو وہ دہرے کوئی اسی وقت سے ترابیہ وغیرہ ہونی ہیں تو اسلامباد دھوٹر کے کمروں میں جو علماء چلے گئے ہم ادراج مفتی رفی عثمانی صاحب تو اسی وقت رات ہی کی ان کی فلائٹ واپسی کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو آج رات بارہ بجے کی جو ہے نا وہ رات کی جو فلائٹ ہوتی ہے اس پہ میری واپسی میں تو رات ہی جا رہا ہوں تو میں وہاں ٹھہر گیا تو اب وہ ترابیہ وغیرہ سب حضرات پڑھ رہے ہیں ترابیوں کے تمام تو اسلامباد ہوتل میں ہیں اب ہماری جو فلائٹ اگلے دن کی تھی اگلے دن فلائٹ کسی کی دس بجے کسی کی گارہ بجے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جام صادق علی وزیری آلہ صند جام صادق علی کا جہاز ٹکرا گیا تھا اسلامباد ہوتل میں اسلامباد ائرپورٹ میں تو یہ وہ دور ہے تو اگلے دن کے جہاز اس کا ٹکرا گیا ائرپورٹ میں تو ائرپورٹ بند ہو گیا تو اب ہم نے پوچھا جی فلائٹ کہتا ہے جی ائرپورٹ بند ہو گیا جام صادق علی صاحب آئے تھے تو ان کا جہاز جو ائرپورٹ کی دیوار سے ٹکرا گیا ہے تو لہٰذا ائرپورٹ بند ہے اب بھی جی فلائٹیں نہیں جا رہی اس چکر میں ہم تین دن اسلامباد ہوتل میں رہے تین دن اسلامباد ہوتل میں رہے اسلامباد ہوتل کے اندر پورتکلف سہری ہو رہی ہے پورتکلف اس کی افتاری ہو رہی ہے اور سب کو ٹی اے ڈی الگ مل رہا ہے تو جی ہم مزے کر رہے ہیں سارے حضرات اس دوران میں بھی خدمت دفتر بھی چلا گیا اب آپ خود دفتر لے گا ہے اور جو اب آپ مسجدوں میں بیان کے لے گا تو اس طرح وہ تین دن گزارے پہ تین دن کے بعد ائرپورٹ کے احوال جو صحیح ہوئے آپ کہا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ اب آپ اپنی فلائٹ بک کروالے اس طرح بک کرا کے ہم وہاں سے بھی ادھر پہنچے تو اس طریقے سے یہ ایک شغل رہا جب واپس پہنچے حضرت کے پاس شوق پورا ہو گیا تمہارا باقی ہم لوگ یہ حکومتی منصوبوں کے قائل نہیں ہیں حکومتی منصوبوں کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہمیں ان کی ضرورتیں ہیں ہمیں تو جو سب سے بڑی سرکار ہے اس کے ساتھ یہ تعلق قوی رکھنا ہے باقی یہ یہ سرکاریں دعائیں کریں کہ اللہ ان کو اہدایت دے صحیح کام کرتے رہیں لیکن ہم یہ حکومتی مناسب کے لوگ نہیں ہیں لیکن چلو تمہارا شوق پورا ہو گیا اب وہ حضرت نے کوئی ایسی انداز سے کہی کہ آج تک میرے دل سے ان چیزوں کی اہمیت نکل گئی آج تک نکل گئی پھر اس کے بعد مجھے بڑی بڑے موقعوں پر مختلف آفریں ہوتی رہیں حضرت کی شادت کے بعد بھی مختلف پیشکچیں ہوئیں یہاں آنے کے بعد یہاں بھی ہوئیں لیکن یہ ہے کہ میرے دل سے ان چیزوں سب نکل گئی کوئی زہد فی الدنیا اندر سے زاہد ہوں اندر سے زاہد ہوں بظاہر جو ہے الحمدللہ اپنے تھاٹ باٹ سے رہنے کوشی کرتے ہیں تاکہ دین کی بات عظمت کے ساتھ لوگوں کو پہنچے لیکن یہ مناسب جو ہے وہ حضرت نے کہا کہ چلو پھر حضرت نے پھر اگلے سال کے لیے حضرت نے پہلی منع کر دیا کہ بھئی میں اسطیفہ دیتا ہوں بس ہم نے پھر ایک شوق پورا کرنا تھا ہرے بچے نے پورا کر لیا بس اپنا منصف میں پاس رکھو تو حضرت ہٹ گئے تو مطلب اس سے پتا چاہتا دو چیزیں میں نے اس سے سیکھی ایک تو مفتی رفی عثمانی صاحب کا وہ رویہ کوئی جو نمہندہ اس کو اس کی اصل پر رکھے اس کے ساتھ اعزاد اکرام وہ مفتی رفی عثمانی صاحب کے اندر وہ شان دیکھی میں نے دوسرا یہ ہے کہ حضرت شہید نے جس انداز سے مجھے کہا تو مطلب ہے کہ آج سوچتے کہ بڑی خیر ہو گئی کیونکہ اگر ہم ہر سال جاتے رہتے بس وہ حکومتی گھم چکر میں زندگی گزرے آتی تعلق ماللہ کیا ہوتا ہے ولاعت و معرفت کے منازل کیا ہوتی یہ پدہ ہی نہ چلتا کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کام بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں وہ بھی دین کا کام اشارت دین ہے لیکن ظاہر ہے دل دل میں پاؤں رکھیں تو پدہ نہیں کیا حال ہو تو بہتر یہ تو حضرت نے ایسا وہ تصرف کیا کہ پھر ان چیزوں کی حقیقت ہی نکل گئی پھر پروانی اور آج آپ کے سامنے اپنی فقیری کے انداز میں جو ہوتا ہے کر رہے ہیں اللہ ان کو شرف قبول بخش ماشاءاللہ آمین سمم آمین بہت شکریہ بہت بہت خوبصورت بات جسم جانے کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو جوائن کیا اور سپورٹ کیا پروگرام کو اب ہمارا جو ہے وہ محفل ذکر کا وقت شروع ہوتا ہے تو تمام احباب جو ہے جوائن کر لیں کیونکہ حضرت والا شروع کریں گے ذکر کو اور ہم ان کے ساتھ جوائن کر لیں گے ماشاءاللہ ناظرین حاضرین ابھی انشاءاللہ محفل ذکر ہوگی سب حضرات ایک مرد پر صورت فاتحہ تیرہ مرد پر صورت اقلاص اور گیارہ مرد پر دروشی پڑھ لیں اس کے بعد میں مناجات کے اشار پڑھوں گا جب کہوں گا کہ اب تو رہے بستادم آخر ورد زبا ہے میرے الہ تو سب آپ بھی ایک زبان کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح ذکر جاری رہے گا حوض باللہ من الشرط و حجی بسم اللہ الرحمن والحمدلہ بلحالی اللہ تمام ناظرین حاضرین دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے یہ تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو مومن اور سلسلہ چشتیہ ثابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر حشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زہر نگیں دونوں جہاں میں جو گچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی جنوں انسوں حور ملائک عرشوں کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری سبق بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سبق بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گربار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا صحابہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً تمام ناظرین حاضرین یہ تصور باندیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے سبحان اللہ والحمد اللہ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ والحمد تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دور آئیں اللہم تاہر قلوبانا ان غیرک ونویر قلوبانا بنوری معرفتک آبداً آبدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کی نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکروں کے قبول فرما لیجئے الحمدللہ بالعالمین اللہم صلی اللہ وعلا سیدنا محمد سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی وردہ نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی وردہ نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی وردہ نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطاوں سے درودر فرما یا اللہ ہمارے نیکیوں کا قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں خاتمہ بل ایمان نصیف فرما یا اللہ جو مومین مومینہ گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا یا اللہ ہم میں سے کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ دنیا میں مختلف حادثات میں مسلمان جو مارے گئے ہیں یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول و مذہور فرما یا اللہ ان کے وارثوں کو سبر جمیل عطا فرما یا اللہ جو بیمار ان شفاق کلی عطا فرما صحت و حافظ عطا فرما یا اللہ ہماری جسمانی روحانی زہری بادی مادی مانوی تمام بیماری عطا فرما اللہم اینا نسلق العفو والا حفظ الدنیا والا خیرہ اللہم اینا نسلق الہدہ والتقہ والا فافل غنہ یا اللہ یا اللہ جو پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما جو قرصدار ان کو قرصد سے نجات عطا فرما یا اللہ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب اور پریشان ہیں یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ یا اللہ برما کے مسلمانوں کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ سیریا کے مسلمانوں کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے یا اللہ یا اللہ ان کی قفایت فرما یا اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ چین کے مسلمانوں کوئی اوغر مسلمانوں پر جو ظلم سجد امڈائے جاتا ہے یا اللہ اوغر مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ مدد فرما ان کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری اس خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیویوک کو یا اللہ یا اللہ اسی سال تقوی کی بنیاد پر قائم فرمائے اس کے فیضان کو پورے عالم میں عام فرمائے یا اللہ ہمارے مشاہد کی سلسلہ کے درجات بلند فرمائے ان کے روحہیں توجہات ہمیں عطا فرمائے یا اللہ آج بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے حاوال ذکر کیے گئے ہیں یا اللہ بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے روحائی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ان کے فیضان سے ہمیں پورا پورا نفع پہنچا یا اللہ یا اللہ خود ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے دادا پیر یا اللہ تمام سلسلے کی جتنے مشایخ ہیں یا اللہ سب کے درجات بلند فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم وَطُبَعْلَىٰ اِنَّكَانْ تَوَبَّبُ الرَّحِيمِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ تَحْلَىٰ الْأَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ محمدٍ وَآلِ tolerance بِالرحمتِ karşیٰ